بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں کیسٹر ملک آپ لوگ کے ساتھ سروی اینجیننگ بیزائننگ انفارمیشن کا پیٹ فارم سے تو آج ہم سیوریج کے مطالق بات کریں گے اس کی شارپ ڈرائنگ ہم نے کیسے بنانی ہے اس کے لیے کیا کیا چیزیں ہمیں ریلیٹری چاہیے ہوں گی سب سے پہلا ہمارے پاس سیوریج پلان ہوئے گا سیکنڈ نمبر کو پر ٹیپیکل کراس سیکشن اس کے بعد مین ہول کا سیکشن اس کی ہائٹس ہوگی رہا جو چیزیں آ رہی ہیں اس کے بعد ہاؤس کنیکشنز اس کے بعد یہ پیپ کے اوپر جو ہماری فیلنگ آ رہی ہے یا جو ادھر بک بلاسٹ یا بینچنگ دی گئی ہے گی اس کی ڈیٹیلز وغیرہ تو یہ ہمیں اس کی شارپ ڈرائنگ بنانے کے لیے ہمیں یہ ان چیزوں کی ضرورت پڑے گی یہ آگے اور اس کے بعد آخر کے اندر آکے میں آپ کو یہ لیول شیٹ کی مطالق بتاؤں گا کہ آپ نے اس لیول شیٹ کو کیسے بنانے اس کی شارپ ڈرائنگ کے ساتھ یہ چیز اٹیچ ہوتی ہے تو ان چیزوں کو آپ نے کیسے بنانے تو ہم ادھر پہلی ڈرائنگ کے اوپر آ جاتے ہیں سب سے پہلے یہ ہمارے پاس پلان ہے آپ کو سب سے پہلے انہوں نے پلان دیا گیا ہوگا جس کے اوپر آپ سیڈ پہ آتے ہیں تو یہ آپ کو اس کا لیجنڈ ادھر نظر آئے گا ادھر یہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ لیجنڈ ہوئے گا نائن انچ پیپ کی بلو لینڈ جا رہی ہے اس کی سلوپ جا رہی ہے پاونٹ زی Wright زیل۔ ان سب کے کلرز بھی لادا لادا لدے دیا گیا اور اس کے اوپر یہ سلوپ بھی یہ بتائی گیا تو آپ نے ان کلرز کے ساپ سے سب سے پہلے اپنی سلوپ اور سہو پہلے کو havenا ہے تو سب سے پہلے اے ہم پلان پر آجاتے ہیں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ادھر ہمارا پاس two colors کی لینج جا رہی ہے نمبر ایک بلو کلر کی لینج دوسرے نمبر کے اوپر ہمارا پاس ادھر گرین کلر کی لینج جس خورے پلان کے اوپر جا رہی ہے تو اس کا مطلب ہے ہمارا پاس ادھر two section ہے ہمارا پاس ایک نائن انج کا اور ایک ڈویالڈ انج کا تو نائن انج کے slope جا رہی ہے پونٹ زیرو فور فائی اور ٹویال انج کے slope جا رہی ہے پونٹ زیرو زیرو تری زیرو تو آپ نے یہ اسی طریقے سے اس پلان کو سٹیڈی کر لینا ہے آپ اس کا میں دیسے زوم آؤٹ کرتا ہوں زوم ان کرتا ہوں تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ مارا پاس سٹیٹ جا رہی ہے لینج جا رہی ہے لینج نمبر ایٹ اس کا نام منشن ہے اور اس کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ادھر ہمارا پر لکھا ہوئے نائن انڈ ہے کی پیپ لینج جا رہی ہے اور اس کے slope جا رہی ہے پونٹ زیرو زیرو فور فائی اور ادھر اس لینج کا جو نمبر دیا گیا ہے وہ ہے لینج نمبر اس لینج کو جو میں پاس آ رہا ہی ہے اس کا نمبر دیا گیا ہے اس کے ساتھ یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ مین ہو بنے ہوئی ہے مین ہو لان میون ہو لساتھ لکھا ہو ہے مین ہو لسٹی میں لڑھور اور اسی طریقے سے مین ہو لسٹین جا کے یہ میل لائن کے اندر ادھر ڈراب کر رہی ہے اس کے ساتھ آپ آتے ہیں تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ادھر سے اس کے اندر یہ ایچسی ون لکھا ہوئے ہیں ہمارا پاس ہاوس کنکشن ہے ہاؤس کنیکشن کا مطلب ہو گیا کہ مین لائن کے اوپر سے جو ادھر ہاؤس بنے ہوئے ہوں گے گارد وغیرہ بنے ہوئے ہوں گے اس کا پانی ادھر سے اس نے لینا ہے اور مین لائن کے اندر ڈراب کر دینا ہے اس سائیڈ کا جو گارد ہوئیں گے ان کو یہی مین اول جو ہمارے بنے ہوئے ہیں اس کو پر وہ یوز ہوئے گے تو اس کے اندر آپ یہ دیکھ سکتا ہے یہ ساتھ اس کی لینٹھ دی گئی ہے اگر ان پر آگہ آپ کے پانی فورнь کونٹ فورکوانٹ03 35 اس کے پاسیونٹی اور اس کے بعد سکسٹی سکس پونٹ ہی اس کے بعد آپ ادھر آتے ہیں تو آپ یہ دیکھ رہی ہیں مرپس ادھر اس کے میں اے والا اس کے ساتھ اس کا جاتھ دیا گئی ہے مہن اول ڈوان ہے اس ساتھ اس نے ایرو لگا کے ادھر دے دیا گیا اسی طریقے سے میں ایڈوےھر ٹو ہے اس کی اور ادھر آمار پاس ہوسکنیکشنوں ہیں اس کم ا scalar اس نے ادھر با دے دی ہے جسٹ ٹواڈینٹ دے گا وہ ہمارا ادھر موقع کے ساب سے ایڈیاز ہوئے گا تو آپ نے اسی طریقے سے اس ڈرائنگ کے اوپاس سب سے پہلے جو کوئی بھی لین آپ کی لین جو آپ کے پاس جا رہی ہے آپ نے اگر اس کے اوپر جو بھی کام کرنا ہے آپ نے اس کو پر اسی طریقے سے اس کی ڈیٹیل دیکھ لینی ہے اس کے اندر یہ آپ کے پاس اس کنیکشن کی لینٹھ بھی دی گئی ہے آپ کے پاس دو دو کنیکشنز آ رہے ہیں جو ادھر بھی آ رہے ہیں تو ان کی جو مین ہول سے مین ہول کا سینٹر کی لینٹھ دی گئی ہے ساتھ پیپ لین وغیرہ ادھر مارک کر دیا گیا ہے تو اس کے ساب سے آپ نے ڈرائنگز بنانی ہوتی ہے ڈرائنگ بنانے کے بعد آپ نے اس کو سممیٹ کرا کے اور اپروو کرانا ہوتا ہے اس کے اندر سارے اسی طریقے سے یہ ڈرائنگ وغیرہ آئے ہوتے ہیں ہمارا ڈرائنگ کدھر جا رہا ہے کدھر کدھر جا رہا ہے پوری لینڈ کا ایک روٹ میپ بنا ہوتا ہے کہ آپ نے پانی کو کدھر سے پک کرنا ہے اور کدھر لے کے جانا ہے تو یہ پورا ایک سیروس سسٹم کی پوری ہے کہ یہ ڈرائنگ بنی ہوئی ہوتی ساری تو یہ اس کے اوپر سارا جو یہ ڈرائنگ آپ کو پروائیڈ کی جاتی ہے اس کے بعد آپ نے اس کے اوپر مین ہولز کی ڈیٹیلز یہ آگے ٹیپی کا سیکشنز کے اوپر آپ نے آ جانا ہے جدھ سے آپ نے سب سے پہلے آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کی مین ہولز کی لوکیشنز کیا دیئے رائے ٹیپی کا سیکشنز کی اوپر دیکھیں آپ یہ دیکھیں کہ یہ ہمار پر ٹیپی کا سیکشن ہے در سے یہ آپ اوپر آتے ہیں تو یہ ہمار پاس سینٹر لینڈ سے لے کے سیون فٹ کا ڈسٹنس ہے ہمار پر پی جیل اور جو ایف آر آل دیئے گئے ہوتے ہیں وہ ہمار پاس روڈ ایج کے دیئے گئے ہوتے ہیں تو روڈ ایج سے لے کے اور یہ ادھر روڈ ایج کے تک بلکل جو کرسٹون لگا رہا ہے ادھر تک ہمار پاس اس کا ڈسٹنس بائیس فٹ ٹوئیٹی ٹو فٹ بن رہا ہے ہمار پاس ادھر وہ ادھر سے آگے ہمار پاس مین ہول شروع ہو جاتا ہے تو یہ آپ نے سب سے پہلے آنا ہے اور ادھر سے آپ نے مین ہول کا سیکشنز وغیرہ دیکھ لینے اس کے بعد آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ مین ہول ہمار پاس بلکل ٹاپ تک وہ ادھر فلیش کر رہا ہے اور نیچے اس کا آپ سیکشن آتے ہیں کرسٹونز وغیرہ کے جو سیکشن دے سکتے ہیں تو ایف آر آل جو فنش روڈ لیول ہے اس سے اوپر ہمار پاس تینین جا رہا ہے اگر چھوٹے کرسٹون ہے بڑے کرسٹون مختلف سائزز کے یوز ہوتے ہیں تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ دوسری سائیڈ کے اوپر ہمار پاس کے فور کرسٹون ہے دوسری سائیڈ میں ہمار پاس کے فائیو نمبر کا کرسٹون ہے اس کے اوپر مپا آٹھ انچ کا ایف آر آل سے اوپر ہمار پاس سپیس ہوئے گی تو یہ آپ نے ٹاپ لیول آپ نے جو ڈیسائیڈ کرنا ہے اس کا وہ آپ نے اسی طریقے سے ایف آر آل کے اوپر سے جو کرسٹون وغیرہ دیا گیا ہوگا آپ نے اس کے برابر کرنا ہے کیونکہ یہ ٹاپ کے اوپر یہ بلکل اس کو فلیش کرتا ہے جس طرح یہ ادھر آپ کو سیکشن کے اوپر ادھر نظر آ رہا ہے یہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ پورا ایف اس اس کو اوپر فلیش ہوا ہے وہ آتا ہے اور ادھر مین ہول کا کور لگا وہ آتا ہے جس کو اوپر اٹھایا جاتا ہے اور اس کی کلننگ وغیرہ کر دی جاتی ہے تو یہ دونوں سیڈوں کے اوپر آپ نے اس کو دیکھ لینا ہے اس کا سیکشن وغیرہ کو مارک کر لینے اوپر سے اس کے جو ڈسٹنس آپ کو دیے جا رہے ہیں سینٹر لائن سے لے کے مین ہول کا سینٹر بھی آپ ایف سے چیک کر سکتے ہیں اور ایج ایج بھی آپ اس سے اس کا لے سکتے ہیں تو آپ نے یہ یہ چیزوں کو اس ٹی پی کے سیکشن کے سام میں آنا ہے اوپر اور اس کو آپ نے اس اس کی ڈیٹیل کو آپ نے لازمی دیکھ لینا ہے اس کے بعد آپ آگے آتے ہیں تو مین ہول کا ایک ٹی پی کا سیکشن آپ کے آپ کو ڈرائنگ کے اندر پروائیڈ کیا گیا ہوگا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں در سے یہ ہمارے پاس مین ہول ہے سیکشن اے اس کا بنا ہوا ہے اب میں اس کا زوم بڑا کرتا ہوں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ادھر سے لے کے ادھر تک ہمارے پاس میکسیمم جو پہلا سٹیپ ہے اس کی ہائٹ وہ دے رہا ہے ایٹ فٹ ایٹ فٹ دے رہا ہے اس کے اوپر یہ دوم والا پورشن ہے یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے کرب والا پورشن یہ دوم والا پورشن ہے اس کو اس نے ایچ کے ساتھ اس کا نام رہ دیا ہے ایچ ایچ آپ کو آپ کو کہاں سے ملے گا ایچ آپ کو ادھر ٹیبل سائیڈ کے اوپر ادھر پروائیڈ کیا گیا ہوگا مین اور ویری ایویل ڈائیمیشنز ٹویل انچو لے کے تھاٹی انچ تک کی جو آپ کا سیور کا جا رہا ہے اس کی دیٹیل ادھر دی گئی ہے اس کے اندر سب سے پہلے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں پائپ کا ڈائیمیٹر ہے ٹویل انچ اور اس کا جو ڈی آ رہی ہے ڈی کی جو ویلیو ڈائیہ یہ نیچے آپ آتے ہیں تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں تو یہ ڈی دی آ گیا ہے یہ ڈی دی گیا ہے جو اس کا انٹرنل ڈائی جو شروع ہوئے گا تو وہ ادھر آپ کا پاس 4.4 انچ ہے اور اس کے پر آپ دیکھ رہے ہیں ایچ ہمار پاس کیا ہے ایچ ہمار پاس یہ ڈوم والا پورشن ہے یہ ڈوم والا پورشن ہمار پاس ایچ ہے تو ادھر سے اس کی جو ہائٹ ہوئے گی وہ 3 فٹ اور 9 انچ ہوئے گی تو اسی طریقے سے نیچے آتے ہیں 15 انچ کا پیپ ہے اس کے جو ڈائی آ گا وہ 14 فٹ 10 انچ ہے اور جو ڈوم والی ہائٹ ہوئے گی ایچ جو ہمار پاس 4 فٹ اور 6 انچ ہوئے گا اسی طرح 18 انچ ہے 4 فٹ 10 انچ اور 4 فٹ 6 24 انچ ہے اور 30 انچ یہ آپ کے پاس یہ ڈرائنگ کے اندر اس کی پوری ڈیٹیل ادھر دی گئی ہوگی آپ نے اس اس کو دیکھنا ہے اس کے بعد یہ آپ کا پہلا سٹیپ ہوئے گا آپ نے اسی حساب میں بنانا ہے اس کے بعد سیکنڈ سٹیپ دے رہا ہے ہمارے پاس ایدھر اور ایدھر ہمارے پاس جو یہ وال کے تھکنس دے رہا ہے جو برک مینسری ہوئے گی وہ ہمارے پاس ایدھر 9 انچ ایدھر منشن کر رہا ہے یہ آپ نے اس کو 9 انچ کا آپ نے دیکھ لینا ہے اس کے بعد آپ نیچے آتے ہیں 8 فٹ سے نیچے جب آئے ہوں گے تو یہ آپ کو سیکنڈ سٹیپ دے رہا ہے سیکس فٹ کا وریشن کے ساتھ سیکس فٹ اس کی ہائٹ ہوئے گی اگرانی اس وال کی جو لیندھ ہوگی جو ثکت ہوئے گی وہ صد سے تیرہ انچ کی ہوئے گی رائے کی ہوئے گی اس کے بعد آپ نے نے اسی طریقے سے آ جائنا تو نیچے ہمارے پاس میکسیمام جو ہائٹ ہوئے گی وہ 8 فٹ کی ہوئے پاس برک مینسری کی جو تھکنس ہوئے گی وہ ایٹین انچ کی ہوئے گی اس کے بعد نیچے ہی ہمارے پاس ڈائیا آپ نے وہ دیکھ رہا ہے ڈائے بتا رہا ہے یہ جو ڈیل کھاوا چھوٹا یہ ہمارے پاس ادھر ڈائیا آف پائپ ہے گا جو پائپ کا ڈائیا ادھر دیا جا رہا ہے اس کے بعد نیچے آپ یہ دیکھ رہے ہیں ادھر پی سی سی دو قسم کی ادھر ہمارے پاس دے رہا ہے پہلی پی سی سی ہمارے پاس وان فور ایڈ دوسری پی سی سی ہمارے پاس وان ٹو فور کی ہے تو یہ ہمارے پاس پہلی جو ہوئے گی ہماری لین کنگریٹ کلائے گی اور دوسری جو ہوئے گی وہ پی سی سی کنگریٹ ہوئے گی جو لین کنگریٹ ہوتی ہے وہ ہماری ادھر مٹی کے اوپر کمپیکشن کرنے کے بعد ہم اس کو کرتے ہیں اس کے بعد آپ یہ دیکھ رہے ہیں کے درمیان میں ادھر وہ آپ کو بنچنگ بتا رہا ہے ادھر یہ مکس مٹریل ہوتا ہے برک بلاس ٹیپ کا مٹریل ہوتا ہے اس کی ڈریٹیل آپ کو ڈرائنگ کے اندر پروائیڈ کی گئی ہوگی اس کے ساپ سے ہے آپ نے اس جس کو کرنا ہے تو آپ نے یہ سیکشنز کو سب سے پہلے سٹیڈی کر لینا ہے نیچے آپ یہ دیکھ رہے ہیں ادھر آپ کو ادھر ڈی بتایا گیا ہے اسی طرح اس کی وال کی تکنس جو آپ کی جا رہی ہیں یہ لین کی ادھر بتائی گی ہے کہ ڈی آپ کے پاس جو آ رہا ہے یہ ڈی ہمار پاس آ رہا ہے یہ ڈی ہمار پاس ادھر سپوز ہے پہلا جو ہے وہ فورفیٹ کا ہے تو آپ کا ہمارا پاس ادھر فورفیٹ آ جائے گا اس کے بعد ہم نے اس کی جو وال کے تکنص ہوئے گی اے ٹین ایٹین ایچ آن کو پلس کرنا ہے اور اس کے بعد پی اسی خ کام کر رہے ہوتے ہیں اس کے پوری دیٹیےز ایدھر آپ کے سامنے دے گئی ہوتی ہے اس کے بعد سیکنڈ نمبر کو پر آتے ہیں تو ہاؤس کنیکشن یہ آپ نیچے دیکھ رہے ہیں ہاؤس کنیکشن ٹیپیکل ڈیٹیل ہے ہاؤس کنیکشن یہ در آپ کو میں نے پتایا تھا کہ ایسی کے نام سے جو ہمارے چار رہے ہیں یہ ہاؤس کنیکشن ہوتے ہیں تو ہاؤس کنیکشن کی بھی اسی طریقے سے ڈیٹیل دی گئی ہوتی ہے اس کے دوم والا سیکشن اور اس کا ٹوٹل جو سیکشن ہوئے گا وہ فور فٹ ٹو انچ کا ہوئے گا اور جو دوم والا سیکشن ہوئے گا وہ ٹری فٹ ٹین انچ کا ہوئے گا یہ ایک ادھر سے اس کا یہ ایک آپ اس کو فکس سمجھ لیں ادھر سے آپ نے ان ویڈ لیول وغیرہ جو ہوئیں گے وہ آپ کے اسی حساب میں اس دسے چلیں گے تو آپ نے اسی طریقے سے اس چیز کو دسے سٹیڈیس کر لینا ہے کہ آپ کے ہاؤس کنیکشن اور آپ کا جو مین ہاؤل ہے مین مین ہول جو آپ کی لینکہ اندر جا رہا ہے ان دونوں کے سیکشن کو آپ نے اچھے طریقے سے سٹیڈی کر لینا ہے اس کے پاس آپ جاتے ہیں تو یہ پیپ کا سیکشن آتا ہے یہ نیچے اس کو پوری ڈیٹیل ادھر آپ کو بتا رہا ہوگا کہ آپ نے ایکسیویشن پلان آپ نے بنانا ہے کہ ہمارے پاس اگر ہم ایک فٹ دایا بارہ ایچ کا پیپ ہے تو اس کے ساتھ جو والتھکنس ہو جا رہا ہوئے گی اس کی ڈیٹیل اس نے دی گئی ہوگی اور برک بلاسٹ ادھر جو ہمارے پاس بیلچنگ وہ شو کر رہا تھا تو ادھر وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ برک بلاسٹ ہے ایک سے ڈیڑھ انچ ٹو لے کر ٹو انچ تک ہے یہ ہم نے ادھر اس کے اس کو اسی طرح بنانا ہے برک بلاسٹ برک کو ہم نے اس کو ٹوڑنا ہے اور ٹوڑنے کے بعد ہاف ڈائیہ تک جو ہمارا پیپ کو جا رہا ہے ادھر تک ہم نے اس کو فیل کرنا ہے اس کے اوپر ہمارے پاس ادھر سینڈ فیل ہے تو اوپر آپ کوری ڈیٹیل آپ کے سامنے دی گئی ہوگی اسی طریقے سے یہ جو ہمارے پاس ایٹین ایچ والا پیپ وغیرہ جا رہا ہے تو اس کا بھی سیم ٹو سیم یہ چیزیں دی گئی ہوگی تو آپ نے سب سے پہلے جو شاپ ڈرائنڈ کے اندر جو چیز بنانی ہے آپ نے سب سے پہلے یہ سیکشن اس کو بنا دینا ہے اس کے بعد آپ نے یہ ٹیبل کو رکھ لینا ہے ٹیبل کو رکھنے کے بعد یہ جو ایٹین رنگز ہیں اس کی ڈیٹیل آپ کو دی گئی ہوگی یہ ہمارے پاس مین ہول کے اوپر چینڈنے کے لیے سچیپس کے طور پر یہ برکس کے اندر اس کو لگائے جاتا ہے اس کی ڈیٹیل آپ نے پروائیٹ کار دینے یہ ڈیٹیل ہوائے ادھر آپ مہار پاس جو کنکریٹ ہوئے گی اس کی ڈیٹیل ادھر آ جائے گی مین ہول کا کور پلان آ جائے گا مین ہول کا جو آپ کا ایرن کا یا جس کا بھی آپ کا مین ہول ہوئے گا اس کی ڈیٹیل ادھر دی گئی ہوگی نیچے آپ نے اس کا پلان بنا دینا ہے پلان ڈائے کے ساب سے ہوئے گا ادھر سے تو یہ چیزیں آپ نے سب سے پہلے ادھر اس کو ڈرائن کے اوپر ساری چیزوں کو آپ نے ادھر سے بنا دینا ہے اس کے بعد اس کی پوری ڈیٹیل وغیرہ ساری جا رہی ہیں آپ اس کو پڑھ لیں آگے ہم اس کی ورکنگ اسی طریقے سے کریں گے جو جو ڈیٹیل جا رہی ہے جس طریقے سے یہ آپ نے ادھر سے اس کو دیکھنا ہے اس کے بعد آپ نے یہ جو سیکشن جا رہا ہے ہمارا اس کا جو ہمارا پر لیول شیٹ وغیرہ بنتی ہے وہ اس لیول شیٹ علیدہ بنتی ہے یہ جو ہمارا پر پیپ لائن کی جا رہی ہے ادھر جو ہم نے یہ جو ڈرائنگ ہم نے بنانی ہے جو لیول شیٹ بنتی ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ مین ہول وان مین ہول ٹو ہمارے جا رہے ہوں گے یہ مین ہول کی طرح ہمیں ڈیٹیل دی جاتی ہے ہم نے دینی ہوتی ہے ڈیٹیل اس کے بعد اس کے اوپر آگے اس کے جو پیپ لائنس وغیرہ اس کا آپ لیول ادھر دینا چاہتے ہیں تو اس کی شیٹ آپ الادہ سیکنڈ شیٹ نمبر کو پر جا کے آپ اس کی کلکلوشن بھی کر سکتے ہیں لیکن وہ چیز آپ نے سمیٹ وغیرہ نہیں کرانی ہوتی شاپ لائنگ کے اندر آپ کو یہ چیزیں چاہیے ہوتی ہیں اس کے اندر سب سے پہلے آپ کو پاس چینجنگز ہے اس کے بعد مین ہول ٹو مین ہول ڈسٹنس ہے مین ہول ٹو مین ہول ڈسٹنس ادھر آپ کو پلان کے اوپر بھی ادھر بتایا گیا ہے کہ ہمار پاس ادھر مین ہول نمبر ون سے لے کے مین ہول نمبر ٹو تک کا جو ڈسٹنس ہے وہ سیونٹی فٹ کا ہے گا اور اسی طریقے سے آپ نے یہ ڈسٹنس ادھر سے مین ہول بھی لکھ سکتے ہیں اور ساتھ اس کے آپ یہ دیکھ رہے ہیں ادھر کوائنیٹس دی دیا گئے ہیں تو کوائنیٹس اگر آپ کو پلان کےrier دیا گیا تو آپ نے کوائنیٹس کوہ لکھردیا گیا ہے اگر نہیں ہے تو یہ آپ کو کوائنیٹس اس کے پلان کے سافت سے دوبارہ بنانے پاڑیں گے تو یہ موماں جو کوائنیٹس کو پر کام چار رہا ہوتا ہے سارا کا سارا اس کے اندر یہ کوائنیٹس سارے پروائٹ کیے گئے ہوتےมین ہنر سے لے کے سارا کچھ اگر نہیں دیا گیا اب آپ پاس ہواéger اور ہ grad shape کے اندر پھئیے تو آپ نے اسی ٹیز کو اسی طریقے سے کے لگ جائیں گے اور آپ نے یہ ڈرائنگ کو اسی طریقے سے اس کے پلان کو ادھر سے بنا لینا ہے تو اس کے بعد آپ آتے ہیں ادھر لیوشیٹ کے اوپر جو سب سے پہلے آپ نے اپنی جونسی لین یا آپ کی سٹیپ جا رہی ہے یا جو بھی آپ کا روڈ جا رہا ہے آپ کے اوپر اس کا نام وغیر ایٹر کر دینا ہے نیچے آتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں پہلے نمبر کو پر کالم ہے چینجنگز کا مین ہول رہا ہے دعم اوپی ڈیوٹو مین ہول نمبرز ہیں ھے آپ کا جو مین ہول ہوگا وہاپ میں لے لکھنا ہے فیٹس میں آپ کے پاس فیٹس کے اندر اس کا جو ڈایا جا رہا ہوگا یہ ہمارے پاس لائنڈ کا ڈایا کے جا رہا ہے یہ ہمارے پاس مین ہول کا ڈایا ہے آپ اس طریقے سے آپ نے اس کے انہیں کوئڈنیرس مین ہول نمبر ون کے کوئڈنیرس اِسٹілگ نارسنگ آپ در لگا دینی ہے پی جیل ایڈ سینٹر لینڈ جو سینٹر لینڈ کے پی جیل جا رہے ہیں وہ آپ نے بنا دینے اور اس کے بعد پی جیل ایڈ والا جو آ جا رہا ہوگا جو میں نے ٹیپکل سیکشن کو پر بتایا ہے جو در سے آپ نے لیول کو کلویٹ کر لینا ہے اوپر جس کا فرمولا لکھا ہوا ہے ہم اس کو آگے کام کریں گے اسی طرح مینول ٹاپ لیول آپ کا یہ آ جائے گا آپ نے اس کے ساتھ سے اوپر کرنا ہے جو بھی آپ کا کرس چون کا جو آپ تک جہدہ تک آپ کا جا رہا ہے وہ میں نے ٹرینک اندر آپ کو بتایا تھا تو آپ نے اس کے ساتھ لکھ دینی ہے وہ پلس کریں گے تو مینول کا ٹاپ لیول آ جائے گا انویٹس لیول آپ کو ادھر دیئے گئے ہیں ڈرینک اندر وہ آپ نے لیول سیم ٹو سیم اسی طرح مین ہول کے سامنے جو لیول آ رہے ہیں اس کو آپ نے ادھر بنا دینا ہے آپ کو سپارٹ کے اوپر لیول دیے گئے ہوں گے درمیان والے لیول کو آپ نے خود کلکلیٹ کرنا میں بتاؤں گا آپ نے کیسے کرنا ہے اسی طرح سلو پرفیٹ آپ کے پاس جو ڈرینک اندر دی گئی ہے تو وہ اپنے ادھر لگا دینی ہے اگر نہیں دی گئی تو آپ انویٹ لیول کے ساتھ بھی اس کو منس کر کے ادھر لگا سکتے ہیں اسی طرح آپ آگے آتے ہیں تو یہ ہمارے پاس پی سی سی ٹاپ لیول ہے آپ یہ دیکھیں گے ہمارے پاس جو لیول آ رہا ہے اس کا سیکنڈ سٹیپ کا وہ لیول ہم نے ادھر لکھنا ہے ایکسیویشن کا باٹم لیول جو آ رہا ہے وہ ہم نے ادھر لکھنا ہے ایسی طرح ٹوٹرل ہائٹ ہم نے ادھر فرمولے کے ساتھ سے بنا دینے نیچے یہ آپ کو ادھر فرمولے آپ کو لکھیں گے بھی آپ کو لکھنے بھی پڑیں گے اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ بھی آپ نے اس کو کیسے کرنا ایسی طرح ڈوم ویل کی جو ہائٹ ہے ڈوم وال ہائٹ جو ہمارے پاس آ رہی ہے وہ ہم نے ادھر میں نے آپ کو بتائی تھی کہ وہ فکس ہوتی ہے ڈائے کے ساتھ سے جو یہ آپ کا مہینوں کا ڈائے جا رہا ہوگا اس کے ساتھ سے آپ نے ادھر فکس کر دینی ہے نائن ایچ وال سیکشن جو ہمارے پاس نائن ایچ کی جو وال سیکشن جا رہی ہوگی اس کا جو ادھر ڈوم سے ایٹ فیٹ تک ہمارے پاس جا رہی ہے اس کے متعلق بھی ہم بات کریں گے وال تھکنس آف پائب جو ہم آپ پائب جا رہا ہے اس کی وال تھکنس آپ نے ادھر لکھنی ہے یہ میں نے سیکشن آپ کو بتایا تھا یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے ساتھ سے یہ وال تھکنس آ رہی ہے پائب کے ساتھ سے یہ رائنگ کے اندر آپ کو پروائیڈ کی گئی ہوتی ہے اگر نہیں کی گئی تو آپ شارٹ رائنگ کے اندر اس کو لکھ کے بنانا ہے تو آپ نے اسی طرح وال تھکنس اپنے ڈائے کے ساتھ سے ادھر دے دینی ہے اور تھکنس آف بینچنگ جو بینچنگ ہمارے پاس نیچے آ رہی ہے اس کا بڑک پلاسٹ وغیرہ اس کی ڈیٹیل آپ نے ادھر دے دینی ہے تو اس کے بعد ہمارے پاس تھکنس آف پی سی سی اور تھکنس آف لین تو ہم آپ دو قسم کی ادھر لین تھی جو پہلی جو لین تھی وہ مٹی کو پر جو ہم کریں گے اس کو ہم نے لین کا نام دیا ہوا اور سیکنڈ نمبر کو پر جو اس کے اوپر ہوئے گی وہ پی سی سی کا نام ادھر دیا گیا تو آپ نے یہ کالنس کو اسی طرح بنا لینا ہے تو اس میں آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ سب سے پہلا جو ہمارے پاس ٹیپ ہے جو اس کے اندر مین ہولز کے چیننگ سے لے کے اور ڈائ آف مین ہولز تک کی ڈیٹیل ہے گی سیکنڈ نمبر کو پر اس میں ہمارے پر کوارڈنیٹس ہیں تھرڈ نمبر کو پر جیو ہمارے پاس لیوز کی ڈیٹیل جا رہی ہے کہ ہم اس کے لیوز اور سلو کو کیسے بنانا ہے اور آگے آپ آتے ہیں تو آگے آپ کے پاس ہائٹ اور تھکنس وغیرہ جا رہی ہے تو یہ چیزیں آپ نے اسی سام میں اس کے اندر یہ اوپر والی جو چیننگ آپ نے ایڈنگ دینی ہے وہ آپ نے اسی طرح اس کو دے دینی ہے میں لکھ رہا ہی ہوں کیونکہ یہ ٹیم بہت زیادہ لگا لیتی ہے تو اس کے بعد آگے ہم نے آئیں اس کو ہم شروع کریں گے پرپرلی طریقے سے کہ ہم اس لیوز شیٹ کو کیسے بنائیں گے تو سب سے پہلے ہم نے ادھر چیننگ معلوم کرنی ہے آپ پلان کے اوپر آتے ہیں تو ہمارے پاس ادھر یہ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے پاس یہ لینڈ فیب جا رہی تھی مین ہول نمبر ون اس کے کوارڈنیٹس ہمیں دیا گئے ہیں تو یہ چیننگ کے لیے ہم نے اس چیننگ کا جو ہمارے پاس مین پلان ہوئے گا جسے رہا یہ ہمارے پاس پلان ہے یہ پورا ڈولپمنٹ کا پروجیکٹ ہے تو اس کے اندر جو بھی اس کی لینڈ جا رہے ہوں گی اس کا سٹارٹ اور اینڈ آپ کو دیا گیا ہوگا تو آپ آٹوکائیڈ کو پر آتے ہیں ادھر تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ لینڈ فائیب جا رہی تھی ادھر تو یہ میں نے اس کا سٹرکشن ہے ادھر بنا کر رہا دیا تو یہ اس کے کوارڈنیٹس لگے ہوئے ہیں آپ نے اس کا سینٹر سینٹر سے لے کے سینٹر کے کوارڈنیٹس سے لے کے اینڈ پوائنٹ کے کوارڈنیٹس دونوں ادھر آٹوکائیڈ کو پر لگا دینے ہیں سپوز میں آپ کو سامنے لگا کے بتاتا ہوں ادھر آپ نے پولی لینڈ کی کمانڈ لے لینڈ ہے پولی لینڈ کی لینے کے بعد اپنے سب سے پہلے جو آپ کو پاس یہ لینڈ فائیو یا جو بھی لینڈ آپ کو پاس جا رہی ہوگی آپ نے اس کی سینٹر لینڈ لگانی ہے جو زیرو زیرو اس چارٹ پوائنٹ ہو گئے میں اپنے کوارڈنیٹس ہیدھر دیئے ہوئے ہیں تو آپ نے اسی طریقے سے one four two eight 779.979 ڈسٹنک کی ویلیو کامڈ لگانا ہے one one three eight two four seven three point zero nine five آپ نے لگا کے انٹر کر دینا ہے یہ آپ کا سٹارٹ پوائنٹ آ جائے گا اسی طریقے سے اپنے end point آپ نے ادھر لگا دینا ہے اس کا one four two eight سیون سیون نائن پوائنٹ نائن ڈبل ایٹ کامل لگانا ہے آپ نے ون ون تھری ایٹ ٹو زیرو فائی ون پوائنٹ سیون ٹو نائن آپ نے ادھر انٹر کر دینا ہے تو آپ نے اس کی سینٹر لین کا بیگننگ آف پورجیکٹ اور اینڈ آف پورجیکٹ آپ نے اس طرح لگا دینا ہے لگانے کے بعد آپ نے یہ جو کوارڈنیٹس ہم آپ پہ پہلے کوارڈنیٹس ہے مین ہول نمبر ون کا آیا ہے آپ نے ادھر اس کے اوپر لگانا ہے تو یہ کوارڈ نیٹس ادھر ہمارے پر لکھا ہو ہے تو ہم نے ادھر سے اسی طریقے سے ادھر سہ پوائنٹ کی کمانڈلے لینئی ہے پی او پوائنٹ کی کمانڈلے لینئی ہے ادھر سہ اس کو انٹر کر دینا ہے اور ادھر جو ہمارے پاس پوائنٹس کی ویلیو ہے وہ ہم نے اسنٹر کرنی ہے ہمارے پاس value ہے وان فور۔ ایٹ سیون نائن ون پوائنٹ پوئیت اس کے بعد کمہ لگا دینا ہے وان وان تھری ایٹ ٹو فور ٹو تھری پوائنٹ ایٹ یہ آپ نے لگانے کے بعد انٹر کر دینا ہے انٹر کریں گے تو آپ یہ دیکھیں گے یہ ڈاٹ ہمار پاس ادھر لگا ہوا ہے آپ اس کا پوائنٹ سٹائل شروع میں بھی چینج کر سکتے ہیں پوائنٹ سٹائل کو پڑا پا جائیں اندر سے اور اندر سے آپ کو ہی پوائنٹ لگا دیں تو یہ پوائنٹس ہمار پاس ادھر لگ گیا ہے اپنے اس کی آئی ڈی کی کمانڈ بھی لے سکتے ہیں لیں گے تو یہ دیکھیں کہ یہ ہمارا پاس ایکس اور وائی کوائنٹس اس کے آگئے ہیں تو آپ نے یہ کوائنٹس کو ادھر پہلے لگا دینا ہے ان کوائنٹس کو لگائیں گے یہ ہمارا پہلا یہ ہمارا مینوں کا جو سینٹر پوائنٹ ہوئے گا یہ ہمارا پاس ادھر آ جائے گا یہ آپ نے پوائنٹس اچینجنس کے لیے سب سے پہلے لگانے ہیں اس کے بعد آپ نے پولی لینڈ کی ایک کمانڈ لے لینی ہے اور ایف ایٹ پریس کر کے ایک لینڈ آپ نے اسی طرح ہرزنٹل لینڈ لگا دینا ہے آپ کے پاس یہ لینڈ لگ جائے گی اب یہ آپ نے اس زیرو زیرو سے لے کے اور اس پوائنٹ تک کا آپ نے ڈسٹنس معلوم کرنا ہے آپ نے ادھر سے ڈیمیشن کی کمانڈ میں آ جائیں اور ادھر سے آپ نے سیلیک کر کے اور ادھر سے اپنا ڈیمیشن چیک کر لیں تو جو ہمارا پاس جو اس مین ہول کی جو چینجنگ بنی ہے پہلی آڈلی بنی ہے وہ بنی ہے فورٹی نائن پوائنٹ ٹو نائن تو آپ نے ادھر سے یہ اسی طرح اپنی چینجنگ آپ نے بنا لینی ہے آپ کے پاس یہ پلان اگر آپ کے پاس سوٹ شیر موجود ہے تو آپ نے یہی کوئی نیٹ جو آپ کے پاس آ رہا ہے اس کو آپ نے اس پلانٹ کو پر پلات کر کے اور ادھر سے اپنی آڈلی کو معلوم کر لیں کو جو بھی آڈلی آ رہی تو ادھر میں آپ پر آڈلی آئی ہے فورٹی نائن پوائنٹ ٹو نائن تو آپ نے ادھر سے پلانٹ کے اوپر آ جانا ہے اور پہلے نمبر کو پر آپ نے فورٹی نائن پوائنٹ ٹو نائن آپ نے ادھر انپوٹ کر دینا ہے انپوٹ کرنے کے باد یہ چینجنگ جائے سٹیشن ہے آپ نے اس کو سٹیشن والے فارمیٹ کو پر لیا ہے اسے پورے سیلز کو آپ نے سلاک کر لینا ہے فارمیٹس کا پر چلے جائیں کسٹم کے اوپر آ جائیں اور ادھر سے آپ نے zero zero پوائنٹ zero 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 اور پوائنٹALLY کی چینجنگ آپ نے ادھر سے اس کی بنا دینی ہے ڈبل ڈبل لگانا ہے اور پاس ڈبل ڈبل ڈیرو آپ نے پوائنٹس کے اندر آپ نے اس کو لگا دینا تو یہ آپ کا اس کے اندر ادھر ایڈ ہو جائے گا آپ نے اس کو اوکے کر دینا ہے تو یہ آپ دیکھیں گے مری جو فرس چیننگ آگئی ہے وہ فونٹی نائن ڈیو نائن کی آگئی ہے اس کے بعد آپ نے ادھر پلان کے اوپر ہم آتے ہیں تو آپ یہ دیکھیں گے کہ پلان کے اوپر ہمارα پاس اوپرا آتے ہیں تو ہمارا پہلا ڈسٹس ہمارا پاس سیونٹی فٹ کا پہلا 70 کا ہے دوسرا 70 کا ہے main hole number 1 main hole number 2 تو آپ نے اسی طریقے سے اس lotta pan को پر آنا ہے main hole کا distance پہلا ہمارا distance ادھر 0 ہو جائے گا اور جو دوسرا distance ہوئے گا وہ ہمارا 70 کا یہ گا 70 کا جو ہمارا distance آئے گا ادھر آپ دیکھ سکتے ہیں اس perfection کو پر یہ پہنے پاس 70 کا آگیا main hole number 1 main hole number 2 اس کا پاس 70 . zero one کا مارے پاس third distance ہے تو آپ نے ادھر سے distance لکھ لیٰنا ہے 70 .01 آجائے گا اس کا اس کے بعد آپ نے آگے اسی طریقے سے آگے آتے جانا ہے اور ادھر ہمارے پاس جو آگے یہ drop آ رہا ہے ادھر اور ادھر ہمارے پاس اس کی land بھی change ہو رہی ہے تو جو میں پاس third four number کا جو میں مین hole ہے اس کا distance 93.32 آپ نے ادھر سے آنا ہے اور ادھر 93.32 کا distance آپ نے ادھر add کر دینا ہے اسی طرح آپ ساتھ دیکھ سکتے ہیں main hole number ہے یہ رائنگ میں ادھر سامنے اس کی screenshot لے کے سامنے لگا دیئے یہ main hole number one ہے آپ نے ادھر one لگا دینا ہے ادھر آپ نے two لگا دینا ہے ادھر ہم نے theater لگا دینا ہے اور آگے ہمارے پاس four number یہ four number main hole ہمارے پاس یہ ادھر سے لے کے ادھر تک four number آ رہے ہیں آگے ہماری land change ہو رہی ہے اس کے مطلق ہم آگے بات کرتے ہیں تو اب ہم main hole number آ گئے ہیں آپ نے اس پورے کالم کو main hole numbers کو پورا select کا لینا ہے right click کرنا ہے اور ادھر سے آپ نے custom کے اندر آنا ہے اور اوپر آپ نے ادھر سے اس کا جو description main ہے وہ آپ نے change کر دینی ہے mh آپ نے کر کے ادھر dash لگانا ہے double dot اور اس کے بعد آپ نے ادھر سے اس کو zero کر دینا ہے zero کر کے آپ اس کو کریں گے تو آپ یہ دیکھیں گے کمار پاس اس کی description change ہو جائے گی ادھر بس آپ نے ادھر سے number لکھنا ہے تو وہ آگے mh آپ کا خود بخود آتا جائے گا long جو لمبے کام ہوتے ہیں اس کے لیے اس چیزوں کو اسی طریقے سے کرنا ہے اسی طریقے سے یہ die off pipe ہے گا آپ اس کو بھی در سے select کر کے اور ادھر آنے کے بعد آپ اس کا format سے آپ نے در سے custom کے اندر آ جانا ہے اوپر general جو در لکھا ہوا ہے آپ نے اس کو در سے ختم کرنا ہے zero لگانا ہے اوپر double karma لگانا ہے اس کے بعد اسی کے ساتھ دو single karma لگانے اور پھر آپ نے ادھر double karma لگا کے اس کو okay کر دینا ہے ادھر ابھی آپ جو بھی آپ dimensions لکھیں گے اس کے ساتھ آپ کا inch کا sign آ جائے گا ادھر تو یہ آپ نے اسی کل لینی ہے اس کے format آپ نے بنا دینے ایم ایچ کے ساتھ سے بھی اور ادھر آپ نے انچز کے ساتھ سے بھی تو یہ ایم ایچ وان آ گیا تھا ہمارا ایم ایچ ڈو تری اور پھور یہ ہم نے چار main hole number one main hole number two three اور ادھر سے four ہم نے لگا دی ہے یہ جو ہماری green land جاری تھی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ادھر nine inch کی ہے تو آپ نے ادھر nine لگا دینا nine inches آپ نے یہ سارے ادھر لگا دینے تو یہ چاروں ہمارے main hole جو آئیں گے یہ ہمارے nine inches کے در main hole بن گئے ہیں آر ڈی کو اپے تسے تھوڑا سا اس کو اس کے ساتھ فارمیٹ کے ساتھ سیٹ کر دیں اور اب یہ آپ نے ایزو کل ٹو کرنا آگئے اور اس آر ڈی کو اندر آپ نے یہ والی جو سیکنڈ نمبر کا main hole کی آر ڈی آ رہی ہے آپ نے یہ بنا دینی ہے اسی طریقے سے ایزو کل ٹو آپ نے اس کو کرنا ہے اور نیچے والی main hole کی آر ڈی آپ نے بنا دینی ہے اور اسی طریقے سے اس کے اندر آپ نے پلس کرنا ہے اور یہ والی main hole کی آر ڈی آپ نے ادھر بنا دینی ہے تو یہ آپ نے اسی طریقے سے ان main holes کی جو آر ڈیز ہیں ان کو آپ نے ادھر بنا دینا ہے اور اس کی settings وغیرہ آپ نے ادھر سے اسی طرح کر لینی ہے تو آپ یہ جو بھی آپ آر ڈی لگائیں گے آر ڈی آپ پہلی آر ڈی کے ساتھ بھی لگا سکتے ہیں اسی طرح same to same آپ نے پلس اس کے اندر سیونٹی کر لینا ہے اور اس کو آپ نے نیچے تک ادھر لگا دینے تو یہ آپ کی آر ڈیز کدھر automatically لگتی جائیں گے ابھی ہم نے اس کی changing بنا دی ہیں اس کے بعد ہم نے اس کا main hole to main hole distance ہم نے ادھر لگا دیا ہے main hole number لکھ دی ہیں اور اس کا جو dia آرہا تھا وہ ہم نے ادھر لکھ دیا ہے ابھی اس کے بعد یہ b number 3 ہے main hole dia dia of main hole in fits یہ جو dia آئے گا ہمارا ہے ان main holes کا جو dia آئے گا اس کے لیے ہم نے اپنی typical section کی drawing کے اوپر چلے جانا یہ main hole کے drawing ہے اس کے اندر دیکھ رہے تھے کہ آپ table کے اوپر آتے ہیں تو first number کے اوپر ہمارا پاس ادھر 12 inch ہے 12 inch کے اوپر سے ہمارا ادھر ڈائر یہ آپ وہ 4 fit اور 4 inch آ رہا ہے اس سے نیچے کی جتنی بھی lines آئیں گی ہماری وہ سب کے اندر ہمارا پاس دی جو ہوئے گا وہ 4 fit اور 4 inch کے ساب سے ہی use ہوئے گا یہ آپ اپنی ڈائنگ کو پر دیکھ لی جائے گا سارا ادھر سے ڈائر اس کے چین جو ہو رہے ہیں وہ آپ کو ادھر بتا دے گا گا 12 inch ہے 15 inch ہے 18 inch ہے اس کے یہ ہمارا پر ڈائے ہیں اس سے نیچے والے جو ڈائے ہاں آپ کے ہوئے گا تو وہ minimum جو ہمارا پر ڈائے آئے گا وہ 4 foot اور 4 inch کا آئے گا تو آپ نے ادھر سے اس طرح اس کی height جو ہوئے گی وہ 3 foot اور 9 inch ہوئے گی ڈوب کی جو height یہ ادھر آ رہی ہے یہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں تو آپ نے ادھر اسی طریقے سے table کو پر آپ یہ لگایا کہ اس کے اندر 9 inch کا data نہیں ہے تو 9 inch 12 inch سے نیچے کا جتنا بھی ہمارے پاس ڈائے آف لائن ہوئے گی تو وہ ہماری اسی طریقے سے اس کا 4 feet اور 4 inch مر پاس چلے گا تو ادھر سے آپ نے اس ڈائے کے اوپر آ جانا ہے اور ادھر سے آپ نے ایزو کرٹو کرنا ہے آپ ادھر آتے ہیں تو آپ ادھر 4 feet اور 4 inches آپ اس طرح لکھ سکتے ہیں لیکن آپ کیونکہ یہ ہم نے اس کی جو ڈائے ہے یہ ہم نے آگے یوز کرنا ہوتا ہے تو آپ نے اس کو سارا کو فرس کے اندر لکھنا ہے جو 4 feet اور 4 inch ہے تو آپ آپ نے ادھر سے اس کو ختم کر دینا ہے اسی طریقے سے اس اکل ڈو کرنا ہے 4 میں پاس مند آیا پلس آپ نے کر دینا ہے 4 divided by 12 یہ 4 جو ہمارے پاس آ رہا ہے یہ ہمارے پاس انچ آ رہا ہے اب اس کو انٹر کریں گے تو 4.33 کی ویلیو آ جائے گی اسی طریقے سے اگر ہمارے پاس 4.3 inch ہے 4 foot اور 3 inch ہے تو آپ اس کو divided by 3 کریں گے تو یہ ہمارے پاس ویلیو 4.25 آ جائے گی تو ادھر سے آپ نے 4.4 کرنا ہے تو یہ ہمارے پاس ویلیو آ جائے گی 4.33 کی اس کو آپ نے اسی طریقے سے نیچے تک ان کو آپ نے لگا دینا ہے تو یہ ہمارے پاس ادھر اسی طریقے سے اس کی R.D بن جائے گی اس کے بعد یہ نیکسٹ کالم ہے ہمارے پاس اس چھنگ اور نارتنگ کا اس چھنگ نارتنگ جو ہمارے پاس آ رہی ہے پہلے کالم کے اوپر جو پہلے مینول کی آ رہی ہے وہ آپ نے ادھر سے دیکھ کے اور ادھر لگا دینی ہے اس کی ویلیو کو آپ نے اسی طریقے سے 1428 791.280 اور اس کے بعد آپ نے اس کی نارسنگ کی ویریوں کو لگا دینا اوپر آپ مہر پاس ہے 113824 23.80 آپ نے یہ در انٹر کر دینا ہے اس کے بعد سیکنڈ مینول کے مہر پاس قوارڈنیٹس ہیں 1428791 1428791. 329 اس کے بعد اسی طرح آپ نے اس کی نارسنگ ویلیو ہے 11382 11382 اور اس کے بعد آپ نے 353 مائنٹ کے ساتھ 795 آپ نے اس کی آر ڈی لگا دی تو آپ نے درائنگ کے اوپر سے یہ 3D نمبر کو مہارا مینول کے جو ویلیو آ رہی ہے ادھر سے آپ نے اس کو اسی طریقے سے انپوٹ دینا ہے اور فول نمبر کو پر جو مینول کو پر جو اس چنگ نارسنگ کی ویلیو آ رہی ہے آپ نے دیکھتے ادھر لگا دینا ہے لگانے کے بعد ابھی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے یہ پورا سیگمنٹ ہمارے پاس جو فور مینول کا تھا اس کے اوپر ہم نے سارا کو جس کے کوالنیٹس وغیرہ انٹر کر دی ہیں اس کے تکنس وغیرہ سارا کوئی تو آپ نے یہ اسی طرح ٹرائنگ اوپر دیکھ کے اس کو کرنا ہے آگے جو ہماری لین آئی گی 12 انچ کی اس کو ہم سیکنڈ اسٹیج کے اوپر کریں گے تو آگے ہمارے پاس پی جی ایل سینٹر لین کے پی جی ایل سینٹر لین کے دریقہ کار میں آپ کو بتاتا ہوں آگے اور آپ نے اس کے سیڈ لیول نیکسٹ کالم ہمارے پاس سب سے پہلے ہم نے یہ جو کالم ہے ای ون کا پی جی ایل سینٹر لین تو ہم نے اس ان آرڈیس کے سامنے اپنا پی جی ایل ادھر لکھنا ہے گا اس کے سامنے بالکل ایک سینٹر والا پی جی ایل لکھنا ہے تو پی جی ایل کے لیے میں نے آپ سے کچھ دن پہلے میں نے ایک ویڈیو اور پیپ انڈویٹس لیول کے اوپر بنائی تھی کہ اگر آپ نے پیپ کا لیول کیسے کرکلیٹ کرنا ہے اس کے بعد اس کے اوپر میں نے پرفائل سٹارٹ ایلیویشن لکھا تھا اور پرفائل گریڈ لکھا تھا تو آپ نے اسی طریقے سے اس شیٹ کا میں لنک دے دوں گا ڈسکرپشن کے اندر آپ نے ادھر سے اس کو شیٹ کو ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے تو آپ نے سٹارٹ پرفائل ایلیویشن میرے پاس آ رہا ہے سیون وان ٹری پوائنٹ ٹری فائف تھری ہمارے پاس زیرو زیرو آڈی کے اوپر یہ اس کی پوری ڈیٹیل میں نے بنائی تھی تو آپ نے اس کو دیکھ لینا ہے اس کے بعد اس کے اندر آپ نے جس ادھر سے پرفائل کا گریڈ انپوٹ کر دینا یہ دونوں چیزیں آپ نے انپوٹ کرنی ہے ادھر اور اس کے بعد اس کو پر ہم نے صرف ایلیویشن ابھی لینے اپنے تو ایلیویشن کے لیے ہم ادھر صرف اپنی آڈی انپوٹ کریں گے اس کے اندر تاکہ ہمارے پاس اس کے سامنے کے پی جیل آ جائے تو یہ آڈیز کو میں ادھر سے کاپی کرتا ہوں اور کاپی کرنے کے بعد میں نے اسی طریقے سے شیٹ کے اوپر آ جانا ہے اور ادھر میں نے آنے کے بعد فرسٹ کالم کے اوپر میں نے اس کو ادھر جسٹ پیسٹ چیزیں ویلیو کر دینا ہے اتنے سیگمنٹ کے اندر اس کو ہائیلائٹ کر دیتا ہوں یہ میرے پاس یہ میں نے جسٹ ادھر سے آڈیز اس کی لگائی ہیں تو یہ میں پاس ایلیویشن آ جائے گا اس گریڈ کے سام سے جو بھی آپ کے پاس پروفائل کا زیرو زیرو کو لیول جا رہا ہے اس کے بعد آپ نے اس کا گریڈ دے دینا ہے پرسنٹیج کے اندر منس ہے تو منس میں دے دینا ہے پلس تو پلس میں آپ نے دینا ہے تو یہ آپ کے پاس ایلیویشن ادھر آ جائیں گے ابھی آپ دیکھ رہے ہیں 49.29 کے اوپر 713.20 اسی طرح 191 1 plus 1 929 کے اوپر 712.983 اسی طرح 712.766 اور 712.477 یہ سارے elevation کو میں نے ایدھر سے just copy کرنا ہے اس sheet کے اوپر سے اور copy کرنے کے بعد میں ادھر first sheet کے اوپر آ جانا ہے ادھر اور ادھر میں آنے کے بعد paste as a value کر دینا ہے value کر دوں گا میرے پاس ادھر اس کے سارے پوائنٹ سے آ جائیں گے اس کا ڈیسی میل پیلس میں نے اس سے ایڈیرٹ کر دیا پس پی جیل آ جائے گا سینٹر لین کا آپ نے بھی اپنا پی جیل کلکلیٹ کرنا ہے تو آپ کر سکتے ہیں یہ شیٹ کا لنک میں آپ کو دے دوں گا اس کی ویڈیو کا لنک دوں گا ویڈیو کو آپ اوپن کریں گے تو اس کے اندر یہ شیٹ آپ کو ملی جائے گی آپ اس کی ویڈیو بھی دیکھ سکتے ہیں بہت یوسفل یہ ویڈیو تھی میں نے اس کے اندر پوری ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو پی کر لینے کا طریقہ چاہر سکتے ہیں تو یہ بھی میں نے بتایا تو آپ نے یہ ادھر سے لینے اگر آپ کو پاس لکھے ہوئے تو آپ نے لکھ لینے ادھر سے تو آپ نے یہ لیول کو اس کی طریقے سے بنا؟ اس کو بعد آپ دے سکتے ہیں پروفائنز ہمارے پاس جو ہیں وہ آئی ہار جو ہے اس کا روڑ ایڈٹ تو یہ آپ اسے یہاپ سےٹی پی کا سیکشن اس کو اپنے آ جانا ہے تو یہاپ نے دیکھنا ہے کہ ہمارے پاس ہمارے پاس تجا رہا یہ ادھر آپ اگر آپ نے اس کیبنا رہے ہیں اس آئیڈ سیڈ بنا رہے ہیں تو ادم �ئے ہوٹسے اب اسی آہ سلوپ ہیں اس کا آپ نے خیار رکھنا ہے تو یہ ہمارہ پاس جو LEVEL ہمیں چاہیے تو وہ ابھی بالکل ایکزیکڈ ہمیں روڈ ایچ کے چاہیے تو روڈ ایچ کی ٹوٹل ہمارا پاس آپ نے بھی اپنے ٹیپیکل اوپر اس کی ورد دیکھ لینی ہے تو ہمارا پاس ادھر آرہا بائیس فیٹ ٹوٹی ٹو فیٹ پی جیل ہمارا پاس چارٹ ہو رہے ہیں اس جگہ سے یہ بلکل یہ جو آپ کو پوائم نظر آرہا ہے ادھر سے لے کے ادھر تک یہ ٹوٹی ٹو فیٹ ہے جو ہم نے ادھر لیول لکھیں وہ ہمارا پر لیول ہمارا پاس اسی ایچ پہ لگانا ہے اور اگر اسی ایچ پہ ہے ٹوٹی ٹو فیٹ کی اوپر ہم نے تو پرسٹ کی سلوپ اسی ایچ سے بنایا ہوا ہے ادھر سے اس کا اہ audi�지 کا جو ہمارا پاس ادھر آیا گا ڈسنس اس کا آپ نے اسی طریقے سے ادھر اس کا فارمیٹ بنا دینا ہے آپ نے میرے پاس ادھر اس کی لینڈھ آ رہی ہے ٹوئیٹو فٹ آپ نے ملٹیپلائیڈ بائی ٹوئیٹو ملٹیپلائیڈ بائی آپ نے اس کو ٹو کار دینا ہے ٹو کر کے جو فگر اس کی آپ کے سامنے آئے گی آپ نے اس کو ایس ایکلٹو کر گئے اور ادھر سامنے در لکھ دینا ہے آپ کو لیٹر کو اوپن کر لیں جیسے تو یہ میں پر ٹوٹی ٹو فٹ ٹوٹل لنگھ تھی ملٹیپلائی کریں گے ہم اس کے ساتھ اس سے ملٹیپلائی کر دیں گے ہم اس کے ساتھ ٹو پرسنٹ کو اور اس سے ڈیوائیڈ بائی ہنڈیڈ کر دیں گے تو یہ میں پر پوائنٹ فورٹی فور سینٹی میٹر آ رہا ہے جیسے آپ دیکھ سکتا ہے کہ سلوپ ہماری اس سے پلس کے اندر ہے پی ہمارے پاس اس سینٹر اینڈ کا تو یہ ہم ادھر آئیں گے تو ہم نے اس سلوپ کو پلس کرنا ہے تو یہ جو ہمارے پاس ڈیفرنس آئے گا اس لیول کا اور اس لیول کا وہ ہمارے پر ڈیفرنس آئے گا پوائنٹ فورٹی فور کا تو آپ نے اپنے ٹیپیکل سیکشن کے حساب سے جو بھی سلوپ جا رہی ہوگی تو آپ نے یہ لیول ادھر لکھ دینا ہے تو ہم نے ادھر آتے ہیں ادھر ڈرائنگ کے اوپر تو ادھر سب سے پہلو پر جو ہم نے فائرمینڈ بنایا ہے یہ ٹوئنٹی ٹو ضربے اس کو پوائنٹ زیرو ٹو کر دیں گے پوائنٹ زیرو ٹو ہم کیوں کریں گے کہ ہم نے ادھر جو مہت پا ٹو پر سلوپ جا رہی ہے اس کو ڈیوائیڈ بائی ہندیڈ ہم کریں گے تو یہ مہت پا پوائنٹ زیرو ٹو کی آ جائے گے اگر وان پوائنٹ فائیف کی جا رہی ہے وان پوائنٹ فائیف پرسنٹ ایج کے جائے گا تو آپ نے اسی طرح اس سیکشن اس کے اندر یہ جو اوپر آپ نے ای کے اندر اس کا فارمورہ لکھ دینا ہے اس کے بعد آپ نے کرنا ہے اس ویلیو کا آپ نے سیلیکٹ کرنا ہے اس کے اندر آپ نے پلس کر دینا ہے پوائنٹ فورٹی فور یہ آپ نے اسی طرح اس کو آپ نے ایک بنا دینا ہے اور نیچے تک آپ نے پیسٹ کر کے اور ادھر سے اپنے جو رائٹ ایج کے لیول آ رہے ہوں گے اس کو پر آپ نے یہ سلوپ کے ساتھ سے ڈیفرنس اپنا لگا کے اور پی جیل یا ایف آر ایل جو روڈ ایج کی ہوں گے وہ آپ نے ادھر بنا دینا ہے اس کے بعد یہ مین ہول ٹاپ لیول ہمارا پاس آ رہا ہے مین ہول ٹاپ لیول بھی آپ نے ٹیپیکل سیکشن اسکیوپر سے دیکھنا ہے کہ آپ کے پاس جو روڈ کا ایج ہے اسکیوپر سے کتنا اوپر جا رہا ہے تو یہ آپ ادھر نیچے آتے ہیں تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا پاس ادھر کرنس چون یوز ہو رہے ہیں دو قسم کے ہمارا پاس ادھر کے فائیو اور کے فور کا جو نام ہوتے ہیں بعض اوقات آپ کے پاس سلدہ ہوں گے تو آپ نے ادھر آتے ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ یہ ہمارے پاس بالکل ایکزیکٹ ٹاپ کے اوپر جو مین ہول کا فوت پات کا جو ٹاپ بنے گا اس کے بلابہ تک حاملے کرنا ہے تو ادھر ہمارے پاس یہ تین انچ کا آ رہا ہے تین انچ ہے اور ادھر سے ہمارے پاس آٹھ انچ کا تو جو بھی آپ کے پاس آرہا ہے اپنے ادھر سے اس کے اوپر اس کی ویلیو کو آپ نے بنا دینا ہے ادھر سے تین انچ آ رہا ہے تو آپ نے ادھر سے اس کی ویلیو پوائنٹ ٹوئی فائی ویچ کر دینی ہے بڑا کربہ سچون ہے تو آپ نے اسی طرح کر دینہ ہے تو تین انچ کے ساتھ سے میں بتاتا ہوں آپ کو اپنی اس لیکورٹی ٹری ڈوائیڈڈ بائی ڈوائیڈڈ بائی ڈوائیڈف کریں گے تو پوائنٹ ٹی فائیو آ جائے گا اور اسی تحرے سے آپ نے ایٹھ انچ کھا گھر آپ کا پاس ہے سکس انچ کھا ہے فائیو انچ کھا ہے تو آپ ایٹ ڈیوائیڈڈ بائی ٹو کر دیں گے تو پوائنٹ سکس سیون آ جائے گا تو ہمارے پاس ایدھر پوائنٹ سکس سیون کھا رہا ہے تو آپ نے ایدھر کر کے پوائنٹ سکس سیون اپنے اوپر اس کی ویلیو کو ایدھر بنا دینا ہے یہ ویلیو بنانے کے بعد آپ نے ایدھر سے یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ f is equal to e plus point six six seven تو یہ e کی جو value آئی تھی میں پاس اس کے اندر آپ نے point six six seven کو plus کر دینا ہے یہ value کا آپ نے select کرنا ہے plus کر دینا point six six seven کو add کر دینا ہے تو یہ ہمارے پاس main hole کا top level ادھر آ جائے گا تو یہ آپ نے اسی طریقے سے پہلا center land کو اس کا elevation ادھر بنا دینا ہے اس کے بعد آپ نے اس کا edge road edge کا level بنا دینا ہے اور اس کے بعد جتنا آپ کا cut stone ہے اور اس کو پر جو آپ کا foot pass وغیرہ ہے tough tell وغیرہ لگنی ہے تو اس کے اوپر تک main hole نے ہمارے جانے تو جو بالکل top کا exact ہوگا آپ نے دیکھا ہوگا maximum جہاں در بھی آپ foot pass کے اوپر جار رہے ہوتے ہیں تو جو main hole اگر اس کے نیچے سیوری لائن ہے اس کا main hole top بالکل درمیان میں آیا ہے وہ ہوتا ہے اس کا اندر main hole کا پورا cover جو ہے اوپر آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے تو یہ وہ level ہوتا ہے ہمارے پاس یہ level آپ نے اس اس کو calculate کر لینا ہے اس کے بعد next column ہے جی کا اس کے اندر inverse level ہے آپ نے یہ ڈرائنگ کے اندر ہمارے پاس دیئے گئے ہیں اگر نہیں دیئے گئے تو آپ کے پاس ایک level ضرور دیا گیا ہوگا اس کے بعد آپ کے پاس ادھر اس کی slope دی گئی ہوگی تو ہمارے پاس ادھر level دیئے گئے ہیں ان main hole کے سامنے آپ نے کو پاس جو اب main hole number one ہے اس کے سامنے جو ہمارے پاس invite level آ رہا ہے وہ آپ نے دل لکھ دینا ہے ہمارے پاس اتر آ رہا ہے 709.19 709.19 آپ نے دل انٹرک کر دینا ہے اس کو پاس second number کے اوپر 708.875 آپ نے یہ input کر دینا ہے اس کے بعد 708.56 کا elevation اور اس کے بعد ہمارے پاس جو آخری اس کا elevation آ رہا تھا نائن انچ لائن کا ادھر ہمارے پاس آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس ادھر تین قسم کے elevation آ رہے ہیں ابھی تین قسم کے جو invert level ہمارے پاس ایک number number one یہ لکھا ہے number two ہمارے پاس یہ لکھا ہے number three ہمارے پاس یہ لکھا ہے تو آپ نے سب سے پہلے جو آپ کی نائن انچ کے لائن کا جو یہ لائن کا جا رہے ہیں تو آپ نے اس کا جو invert level ہے وہ ہمارے پاس آ رہا ہے ادھر 708.139 تو 708.139 آپ نے یہ elevation آپ نے اس کا end کر دینا ہے اس لائن کے اندر ہم drop بنائیں گے آگے بناتے ہیں اس کو properly طریقے سے بنائیں گے میں بتاؤں گا کہ یہ drop جو تین لائن آ رہے ہیں اس کو ہم نے کیسے بنانا ہے اور اس کے بعد اس لائن کو جو ہمارے پاس 12 انچ کی لائن دا رہی ہے اس کو بھی ہم نے اسی شیٹ کے ساتھ ہم نے اس کو نیچے continue کرنا ہے تو ادھر سے سب سے پہلے آپ نے یہ بنا دینا ہے اس کے بعد یہ آپ column دیکھ رہے ہیں ادھر ہمارے پاس یہ slope والا column ادھر بنا ہوا ہے آپ نے اس slope اس کی لازمی لکھنی ہے slope اس کی رائن کے اوپر نائن انچ کی میں نے آپ کو پہلے کی پلان کے اوپر بتایا تھا ادھر بھی یہ slope آپ کے سامنے آ رہی ہے تو آپ نے ادھر سے point zero zero four five جو آ رہی ہے آپ کے پاس slope وہ آپ نے ادھر لگا دینی ہے point zero zero four five کی slope point zero zero four five کی slope آپ نے ادھر لگا دینی ہے slope لگانے کے بعد آپ نے فارمیٹ سیل کے اوپر آنا ہے اور ادھر سے آپ نے alignment کو پر آنا ہے اور اس کی dimensions کو آپ نے 90 degree کے اوپر change کر دینا ہے یہ slope کو ہمیں ادھر سے ان levels کو پر بھی calculate کر سکتے ہیں وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں آپ نے کیسے کرنی ہے calculate آپ ادھر سے is equal to کر لیں آپ نے اس کا elevation سے لینا ہے اس کے بعد منس کر دیں آپ سیکنڈ میں مینول کا elevation لے لیں اس کے بعد آپ نے اس کی bracket کو close کر دینا ہے ادھر بھی ہم نے ایک track لگانی تھی close کرنے کے بعد آپ نے divided کرنا ہے ایک bracket آپ نے اور لگا دینی ہے اور اس کے بعد آپ نے پہلا elevation ڈس آر ڈی منس سیکنڈ آر ڈی آپ کر کے اس کی bracket کو ادھر سے close کریں گے تو یہ آپ دیکھیں گا ہمارے پاس point zero zero four five کی یہ slope آ گئی جو slope آ رہی ہے تو آپ نے اسی طریقے سے آپ elevation کے ذریقے بھی اس کی slope کو لگا سکتے ہیں وہ ڈرائنگ کے اندر دے گئی ہے تو آپ ڈرائنگ کے اندر بھی آ کے اس کی slope کو ادھر لگا سکتے ہیں تو یہ اس کی slope کو آپ نے منس کا ایرو دینا ہے اگر slope آپ کی ادھر آ رہی ہے آپ کا وہ main hole one سے لے کے main hole four تک آ رہی ہے میں پاس slope ادھر ایرو بھی دے رہا ہے تو یہ میں پہلا elevation جو تھا اس سے لے کے nine تک تو اس slope ہمارے ادھر جا رہی ہے تو آپ نے اس کے ساتھ منس کا سین لگا دینا ہے جس طریقے سے میں نے calculation کی ہے آپ بھی اس طریقے سے calculation کر سکتے ہیں یا جو ڈرائنگ کے اندر provide کی گئی ہے سلوپ اس سلوپ کو بھی آپ ادھر لکھ سکتے ہیں تو یہ آپ نے اسی طریقے سے یہ segment جو ہے اپنا یہ پورا کا لینا ہے اس کے بعد یہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں آگے ہم آ جاتے ہیں ادھر پی سی سی ٹاپ لیول کا ہمارے پاس column ہے ایچ نمبر کا اس کے اندر آپ یہ دیکھ رہے ہیں جی منس ان منس بی آپ نے جی کو دیکھنا ہے جی ہمارا انوائیڈ لیول آئے گا اس بعد ہمارے پاس آ رہا ہے ان کے لیے ہم نے ادھر آنا ہے آخر کے اوپر ہمارے پاس ادھر column بنا ہوا ہوگا ہے ان کا وال thickness of pipe وہ آپ نے ادھر لگانی ہے اس کے بعد thickness of benching پی کا column ہے thickness of benching تو یہ آپ نے ادھر لگانی ہے تو یہ جو calculation ہوگی ہماری وہ ادھر سے height والا جو column ہے اس column کو ہم نے ادھر سے input کرنے درائنگ کے حوالے سے اور input کرنے کے بعد ادھر سے یہ ہمارے اس کی calculation ادھر سے ساری ہوئیں گی تبھی آپ یہ دیکھ رہے ہیں doom wall height تو ہماری ادھر جو main hole بننا ہے اس کی doom height آئے گئے وہ ہم نے ادھر لکھنی ہے 9 inch wall section ہم نے ادھر لکھنا ہے کہ اس کو متعلق میں آپ کو بتاتا ہوں آگے تو یہ آپ نے typical sections کو کر اپنے در آ جانا ہے تو یہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں maximum ہمارے پاس ادھر 8 foot ہے 8 foot ہے اور ادھر سے 12 inch ہمارے پاس diameter ہے 12 inch کا مہنم بتایا آپ کو 12 inch سے نیچے جتنا ہوئے گا اس کیلئے ہمارے پاس یہ section use ہوئے گا آپ کی ڈائنگز کے اندر اڈیٹیلز دی گئی ہوں گی تو آپ اس کو use کر سکتے ہیں 9 inch کے لیے بھی ہمارے پاس جو ڈی اے ڈی اے ہمارے پاس یہ نیچے ڈایا تھا ادھر یہ ہمارے پاس آپ دیکھ رہے ہیں ڈی اے ہمارے پاس ڈایا تھا اور اس کی جو ایچ ہے یہ ایچ ہے ہمارے پاس آ رہا تھا doom والا section جس اس نے گولائی لینے ہوتی ہے میں ہولنے اور اوپر جا کے انڈ ہو رہتا ہے یہ اپا ہمارے پاس ٹری فیٹ اور نائن انچ یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ میں پاس ٹری فیٹ اور نائن انچ ہے تو آپ نے سب سے اوپر ادھر آنا ہے اس sections اوپر اور ادھر آپ نے ٹری فیٹ اور نائن انچ لکھ لینا ہے آپ نے کیسے لکھنے ہے is equal to three plus اور آپ نے ادھر سے nine divided by 12 کر دینا ہے یہ میں پاس ٹری پونٹ سیون پائیو ڈوم کی وال ہائٹ آئی جائے گی اس کے بعد آپ یہ دیکھ رہے ہیں میکس میں نے در لکھا ہوا ہے نائن انچ وال کا جو سیکشن ہے وہ فور فٹ ہے اور ٹھری انچ ہے فور پائنٹ ٹو فیو یہ ہم نے ہم کیسے کلکلیٹ کرنا ہے یہ ادھر ہم آپ کو بتاتے ہیں ادھر تو آپ نے ادھر سیکشنز کے اوپر ادھر آنا ہے اسی طرح میکسیمم ہائٹ ہماری نائن انچ کا یہ خسکہ جا رہا ہے یہ جو وال اس کی آ رہی ہیں جو اس کا خسکہ جا رہا ہے وہ ہمارے پاس ادھر ایٹھ فٹ کا میکسیمم جا رہا ہے ایٹھ فٹ سے ہمارا زیادہ ہوئے گا تو اس کے بعد ہماری ادھر وال کی تھکنس چینج ہو جائے گی ایٹین انچ کی آیا ہے یہ تھائٹین انچ کی آ جائے گی اس کے بعد ہمارے پاس ایٹین انچ کی آئے گی تو جو پہلا ہمارے پاس جا رہا ہے وہ ہمارے پاس ایٹھ فٹ کا جا رہا ہے تو ایٹھ فٹ میں سے آپ نے یہ ایچ مینس کر دینا ہے یہ ایٹھ فٹ میں سے آپ تھری پوائنٹ لائن انچز جو ہے یا آپ منس کریں گے تو آپ کے پاس جو جواب آئے گا تو وہ اپنے ادھر لکھ دینا ہے تو آپ نے ادھر از اکلٹو کرنا ہے ایٹ لکھنا ہے ادھر ٹوٹل میکسیمم میکسیمم میکس ایٹ ہے اس میں سے آپ نے منس کا لینا ہے تھری پوائنٹ سیون فائیو آف کریں گے تو یہ میکس آ جائے گا فور پوائنٹ ٹو فائیو تو یہ ہمارے پاس جو نائے نیچ وال کا سیکشن آیا گا یہ میکسیمم جو سیکشن آیا گا وہ اپنے ادھر اسی طرح لکھ دینا یہ ہمارے پر فور پائنٹ ٹو فائیو آ جائے گا اسی طریقے سے یہ سارا ہمارے پاس نائی نیچ کا جا رہا ہے وال تو یہ اپنے دل سے اسی طرح اس کو نیچے تک لیانا ہے اور سیم ٹو سیم آپ نے دوسری سائیڈ کے اوپر بھی کر لینا ہے یہ ایٹ ایٹ فیٹ حالہ ہمارے پاس جو نیکس چاہے گا ادھر آگے ہماری آئیٹ زیادہ آتی ہم اس کے سابسس کو آگے کریں گے وال تھکنس آف پائیو وال تھکنس آپ نے کی طرح سے لینی ہے وال تھکنس کے مطالق میں نے آپ کو شروع میں ڈرائنگز بتائی تھی یہ آپ نے جو پیپ والی جو آپ کی ڈرائنگز ہوئے گی اس کے اندر یہ پیپ بنا ہو ہوگا اور اس کے در یہ جو آپ تھکنس آپ کو بتائی جاری ہوگی یہ ہماری وال تھکنس کلاتی ہے ایک انچ کی نائن انچ کی اوپر ہمارے پاس جو وال پائپ کی جو دوال ہوئے گی جو اس کی آپ ڈائمیٹر کہتے ہیں انڈر ڈائیا اور ڈرائنگز درمیان جو ہوئے گا وہ آپ کے پاس ادھر ہمار پاس ادھر آئے گا ایک انچ آپ اپنی ڈرائنگز کو دیکھ لی جائے کہ سٹینڈرڈ یہی ہوتا ہے ایک انچ ہے ہمارے پاس ادھر تو آپ نے ادھر سے اسی طریقے سے اس کی جو تھکنس ہے ہمارے پاس وال تھکنس وہ آپ نے ادھر اپنے ادھر کر دینی ہے انچ آپ ادھر کر سکتے ہیں یا ایس اکل ٹو ون ڈوائیڈڈ ڈوائیٹ ٹویلو آپ کر دیں تو وہ پوائنٹ زیرو ایٹھ ری ہمارے پاس ادھر وال کی تھکنس آ جائے گی اس کو آپ نے نیچے بنا دینا ہے اس کے بعد تھکنس آف بنچنگ ہے تین نیچے ادھر ہمارے پاس آ رہی ہے ادھر تو آپ نے اسی ڈائنگ کی اوپر آنا ہے یہ آپ جو برک بلاسٹ وغیرہ دیکھ رہے ہیں یہ بنچنگ بلسٹ چاہیے ہماری بنچنگ ہے یہ ڈائے ہاف ڈائے سے پیپ کے یہ جا رہی ہوتی ہے تو یہ ادھر سے آپ نے دیکھنا ہے کہ اس کے اندر سے آپ نے اس کا پیپ کا جو ہاف ادھر سے جا رہا ہے سیکشن اس کے اوپر سے جو نیچے والا سیکشن آیا گا آپ نے اس کا ڈائے منس کرنا ہے اس میں سے جو نیچے والا آپ کا اس کی وال تھکنس منس کر کے نیچے تک آئیں گے تو یہ بن جائے گا تو یہ نیچے ہمارے پاس جو وال کے اوپر سے وال کی جو تھکنس آ رہی ہے ایدھر سے جو اس کا جا رہا ہے تو وہ ہمارے پاس فور انچ کا جا رہا ہے تو آپ نے ایدھر سے فور انچ کے اندر سے آپ نے ایک انچ کی جو والد تھکنس سے وہ آپ نے دیسے مینس کر دی نی تو ہمارے پاس ادھر تھری انچ بن جائے گا تو آپ نے یہ اسی طرح آپ اگلے سیکشنز پر بھی آ سکتے ہیں تو یہ سارا پر آپ کو یہ نظر آ رہا ہوگا نیچے سارا تو آپ نے یہ اس کو اسی طریقے سے اس کو آپ نے دیکھ لینا ہے اپنی دینگس کو اس کے بعد اس کی کلکولیشنز وغیرہ کے اندر آپ نے اس کو ایڈ کرنا ہے تو آپ کو پاہ ہمارے پر ڈائی جائرہ لائن کا نائن ہے تو اس کی جو تکنس ساری ہے وہ ون انچ کی ہمارے پاس ساری ہے یہ ادھر بھی آپ کا پاس وان انچ لکھا ہوا ہے تو یہ وان انچ آپ نے ادھر اس ڈائنگ کے اوپر ادھر آپ نے ایڈ کر دینا ہے جب آپ وان اس اکلٹو کریں گے وان ڈیوائیڈڈ بائی ٹویلو کر دیں گے تو ہمارے پاس پوائنٹ زیرو ایٹ تھری تھری کی ویلیو آ جائے گی اسی طریقے سے آپ نے اس کو نیچے بھی کر دینا ہے وان ڈیوائیڈڈ بائی ٹویلو کر دیں گے تو یہ ہمارے پاس فیٹس کے اندر اس کی ویلیوز آ جائیں گی آپ نے اس کو ادھر نیچے پیسٹ کر دینا ہے اس کے بعد تھکنس آف بینچنگ ہے اپنے اسی ڈائنگ کے اوپر آنا ہے تو یہ ہمارے پاس برک بلاس جا رہا ہے تھکنس آف بینچنگ جو ہم نے لینے ہوں. ہم نے لینے ہوں باٹم سے لے کے نیچے تک تو ادھر ہمارے پاس جو کھ کے باٹم سے لے کے نیچے تک جو آ رہی ہے چار ایچ کی آ رہی ہے. یہ آپ نے اس کو ہی جو آ رہی ہے اپните دیرائنگ کے کے سام سے دیکھ لینا ہے. تین ایچ بھی ہوتی ہے چار ایچ بھی ہمرے پاس پانچ ایچ بھی گئی کے سام سے. آپ نے ادھر اسی طریقے سے اس کی جو ، اُخت incredcket کی آ رہی ہے تو آپ نے اس چھیٹ کی اوپر آنا ہے اور ادھر اوپر چار ایچ جدھر پی ویلی ہو چار ایچ لکھ دینا ہے اور نیچے اس اقرڈو کرنا ہے فور ڈوائیڈڈ بائی ٹولف آپ نے دسا فور ڈوائیڈڈ بائی ٹولف کر دیں گا یہ اس کی ٹھیکنس آ جائے گی نیچے اسی طریقے سے فور ڈوائیڈڈ بائی ٹولف آپ کرتے جائیں گے اور اس کو نیچے تک آپ نے لگا دینا ہے اس کے بعد ہم آپ پاس پی سی سی دو قسم بھی جاری تھی ایک ہمارے پر لینڈ کنکریٹ جا رہی ہے اور اس کے بعد دوبارہ پی سی 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 کنکریٹ ہے سکس سکس انچ کی ہے آپ نے مین سیکشنز کے اوپر آپ نے آ جانا ہے اپنا مین اور والے سیکشن کو اوپر نیچے ہی تر آپ کو نظر آئے گی یہ آپ دیکھ رہے ہیں جتنی بھی ہمارے پاس سیدھر دو قسم کی ہیں آپ کو پاس ہو سکتا ہے ایک ہی قسم کی ہو تو آپ نے جو بھی آپ کی ڈرائنگ کے اندر نیچے پی سی سی اور اس کی لینڈ کنکریٹ اور پی سی سی دی جا رہی ہے اس کی تھکنس آپ نے لکھ دینی ہے ایدھر تھکنس ہمارے پاس سکس انچ آ رہی ہے دونوں کی آپ نے دس سکس انچ اس کی اور سکس انچ دوسری کی لکھ دینی ہے نیچے آنا ہے اس اکرٹو سکس ڈیوائڈڈڈ بائی ٹویلو کر دینا ہے سکس ڈیوائڈڈ بائی ٹویلو اور یہ ہمارے پاس تھکنس آ جائے گی اور اسی طریقے سے سیم ٹو سیم سیکنڈ سائیڈ کے اوپر بھی سکس ڈوائڈ بائی ٹویلو آپ نے دس سے کر دینا ہے تو یہ ہمارے پاس ان کے جو پی سی سی کی جو ہائٹ ہوئے گی وہ ادھر ہمارے پاس آ جائے گی تو یہ ہم نے ادھر ان کی تھکنس کو فیٹس کے اندر لکھنا ہے کیونکہ آگے یہ ہم نے اس کی کارولیشن کے اندر انٹریزوں کو یوز کرنا ہے تو یہ ساری جو فیٹ آپ کی ویلیوز ہوں گی وہ ساری آپ کی فیٹس کے اندر آئیں گی پھر آپ نے انٹریز کے اندر نہیں لکھنا ہے انٹریز کے اندر صرف ہم نے ڈائی آو پائپ لکھنا ہے تو اس کے بعد ہم نے آ جانا ہے ادھر پہلے کالوم کے اوپر الیویشنز والے لیوز والے کالوم کے اندر ایچ کے اندر یہ ہم نے کلکلیشن ایدر کر لی تھی اس کے بعد ہم نے ادھر سے اس کی جو میکسیمم جو ہائٹ سی وہ جو ڈائنگ ہائٹ اور ٹھکنس ہو گئے رہا تھے وہ ہم نے ڈائنگ کے ساتھ سیدھر ایڈ کر دی ابھی ہم نے ان کے الیویشنز کو کلکلیٹ کرنا ہے پی سی سی ٹاپ لیول پی سی سی ٹاپ لیول سیکشنز کو پر یہ آپ کو بتا رہا کہ یہ جو ہمار پاس پی سی سی آئے گی اس کا ٹاپ لیول ہمیں چاہیے نمبر وان ہمار پاس پی سی سی ہوئے گی اور لین کا ٹاپ ہمار پاس یہ ہوئے گا اس کے بعد ایکسیویشن لیول ہمارے پاس سپارٹم کا آئے گا تو آپ سیکشنز کو پر آنا ہے تو سب سے پہلے ہمار پاس پی سی ٹاپ لیول ہے آپ نے ادھر سے اس اکلٹو کرنا ہے یہ ہمیں بتا رہا ہے جی جی ہمار پاس یہ انورڈ لیول آئے گا پیپ کا جو باتم جانا ہوتا ہے انورڈ لیول منس اس میں سے آپ نے کرنا ہے ان پیپ کی وال تھکنس اس میں سے آپ نے منس کر دینا ہے گا تھکنس آف بنچنگ کو پی کو یہ ہمارے چارنج کی تھی آپ نے اس کو انٹر کر دینا ہے تو یہ ہمارے پاس ایلیوشن آ جائے گا سیون zero ایٹ پوائنٹ سیون تھری تھری دوبارہ میں کر دیتا ہوں ایس اکلٹو آپ نے اس ایلیوشن کو لینا ہے انورڈ لیول کو مائنس آپ نے اس میں سے وال تھکنس کر دینی ہے اور اس میں سے مائنس آپ نے جو بنچنگ یا بریک بلاسٹ ہمارا آ رہا تھا اس کو آپ نے کر دینا ہے ان لیول کو آپ نے آخر تک یہی فارمول آپ نے لگا دینا ہے اس میں سے آپ نے ابھی دیکھا کہ ہم نے اس میں سے یہ انورڈ لیول ہمارا رہا ہوتا ہے جو پیپ کا جو انٹرنل ڈائے جا رہا ہوتا ہے یہ ہمارا invert level اس جگہ کا ہوتا ہے اس میں سے ہم نے اپنی ایک انچ کی پیپ کی thickness وال جو thickness آ رہی ہے وہ منس کی ہے وہ نیچے سے پھرک بلاسٹ کر دیا تو یہ ہمارے پاس پی سی سی کا ٹاپ لیول ادھر آ گیا ہے ہمارے پاس وہ آپ نے یہ لیول کو اسی طریقے سے ادھر اس کو بنا دینا ہے اس کے بعد ہے بلیننگ ٹاپ لیول ہے ہمارے پاس اس میں سے آپ دیکھ رہے ہیں ایچ ون اس اکل ٹو ایچ منس ایس تو ایچ ہمارے پاس جو پی سی سی کا ٹاپ لیول تھا ادھر سے یہ بتا رہا ہے کہ آپ نے اس لیول کو منس کر لینا ہے ایس کے ساتھ ایس ہمارے پاس ادھر کیا آ رہا ہے ہمارے پاس ادھر سے ایس آپ نے دیکھ لینا ہے اس کی ایس کی جو تھکنس آ رہی ہے یہ ہمارے پی سی سی کے جو پہلی تھکنس آ رہی تھی یہ ہمارے پاس ادھر ایس کے سویہ سا آپ نے اس الیویشنز کے باد یہ مار پاس جو پی سی 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 کا جو ثکی اس کو آپ نے معنی کر کے مار پاس جو پی سی سی کا فسٹ لیول آ جائے گا ادھر یہ جو مار پاس لیول آیا گا اس پورشن کا سکس انچ کا پہلی جو پی سی سی آئی گی اس کا یہ باٹم لیول آ جائے گا یا لین کا ٹاپ لیول آپ اس کو کہہ سکتے اس کے بعد آپ نے اسی طریقے سے ادھر آگے شیٹ اوپر آ جائینا اور تھائٹ شیٹ کے اوپر ایکسیوشن لیول بلائڈنگ باٹم یہ جو آپ کے پاس یہ لیول آیا ہے اس میں سے ٹھائی کو مینس کردی نا تو یہ آپ کا لیول عدر آ جائے گا ایکسیوشنس کا لیول بھی آپ کہہ سکتا ہے اور لیننл کا باٹم لیول بھی تو آپ نے اس میں سے ہن آپ نے مینس کردی نا اس کے اندر سے آئی جو لین کے تھکنس آ رہی ہے اسی طریقے سے آپ نے آگے اس کے اندر سے sem to same یہی تھکنس آپ نے اندر سے معنیس کردی نیجا تو یہ آپ نے اس کو اسی Councillors کو آپ نے نیچی تک لے آنے ہیں اب یہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ آگے ہیں کہ ہمارے پاس آگے total height total height ہمارے پاس ہے F sinUSH تو F ہمارے پاس ہے main hole کا top level اور اس میں سے H ہے ہمارے پاس PCC کا top level اب میں سسٹ اپنے یہ ہمارے پاس PCC جا رہی ہے ادھر سے لے کے جو ہمارے پاس ایتر بالکل top کا level آ رہا ہے فور پائنٹ ٹو انچ ایتر لکھا ہوا ہے تو یہ ہمارے پاس جو height آ رہی ہے ادھر سے ہم نے پی سی سی سے لے کے اور یہ ٹاپ تک کی یہ ہائٹ ہماری اس اس وال کے اندر آئے گی اس سیکشن کا اندر ٹوٹل ہائٹ تو آپ نے ادھر سے اس اکلٹو کرنا ہے ہمارے پاس پی جی ایل مینول کا ٹاپ لیول ہے ادھر سے آپ نے منس کر دینا ہے جو ہمارے پاس پی سی سی کا ٹاپ لیول لین کا جو ہمارے پر ٹاپ لین پہلی تھی اس کا پی سی سی تھی اس کا ٹاپ لیول آئے گا تو یہ ہمارے پاس اس کی total height ادھر آ جائے گی تو آپ نے اس کا decimal پہلے سے اسی طرح میں اس کا adjust کر دوتا ہوں 4 footer کے اندر آپ نے اس کو بھی اسی طریقے سے بنا دینا ہے next جانا ہے آپ نے اسی طریقے سے ہمارے پاس جو main hole کا top level ہے منس اس میں سے آپ نے کرنا ہے گا PCC کا level تو یہ ہمارے پاس اس کا total ہمارے پاس جو main hole کا brick work ہوئے گا اس کی total height ہمارے پاس ادھر آ جائے گی تو آپ نے یہ اس کی working کو آپ نے اسی طریقے سے کر لینا ہے اور اس کی setting آپ نے کر دینی ہے تو یہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ section سارے ہم نے اس سے complete کر دی ہیں total height ہمارے پاس آ گی یہ height ہمارے پاس 8 feet سے اوپر جائے گی تو یہ ہمارے پاس ادھر یہ section یہ second section ہمارے پاس wall کا use ہوئے گا تو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں 9 inch wall section ہمارے پاس maximum 4.25 تھا تو ادھر سے ہم نے اس کو ختم کرنا ہے ادھر سے ہم نے is equal to کرنا ہے وہ جیسے total height میں سے ہم نے یہ ہم نے doom والا section آپ نے منس کر دینا تو یہ ہمارے پاس 1.78 وہ 9 inch wall کی section آ گئی اسی طرح کے second number کو پر ہم نے کر دینا ہے یہ ہمارے پاس 1.88 کی تھکنس آ گئی اس کو نیچے تک ہم لگا دیں گے تو maximum جو ہمارے پاس height high 2.11 تو یہ ہمارے پاس maximum 4.25 سے اکر جائے گی تو یہ length ہمارے پاس یہ آگے m2 ہمارے جو column ہوئے گا وہ use ہوئے گا تو ادھر سے ابھی ہم آ جاتے ہیں تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو h ہے یہ h ہمارے پاس تھا 3.9 inch اور اس کے بعد جو maximum 8 یہ جو ہماری wall کی height آئی ہے 9 inch wall کی تو وہ اس میں سے جو ہمارے پاس آ رہی ہے مختلف ویریس کر رہی ہے تو وہ نیچے اس کی wall کی تھکنس آ رہی ہے اس سے نیچے آپ آتے ہیں ادھر تو یہ اس سے نیچے جو آئے گا تو یہ پی سی سی آ جائے گی اور نیچے اس کے لین کنگریٹ ہوئے گی تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں 3.9 کو جو ہمارے پاس section آ رہا تھا وہ ہمارے پاس یہ دھوم والا section تھا ادھر گلائی جا رہی تھی اور اس سے نیچے جو section بات چھ رہا ہے تو وہ ہمارا 9 inch والا section ادھر ہمارے پاس آ رہا ہے اس کی height ہم نے ادھر اسی طرح اس کی calculate کر کے ادھر لکھ دینی ہے یہ آپ نے اسی طریقے سے اس segment کو ہمارے پورا کار دینا ہے یہ ہم نے پوری section یہ ہم نے اسی طریقے سے بنا دی ہے ادھر یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ 9 inch تھا کہ یہ ہم نے 708.139 یہ اس جگہ تھا 9 inch کا جو level آ رہا ہے وہ ہم نے بنا دیا ہے اس کے بعد ہماری 12 inch کی لین آ رہی ہے اس کے اندر ہمارے پاس تین قسم کے drop آ رہے ہیں دو قسم کے drop مزید آ رہے ہیں ایک ہم نے پہلا بنا دیا ہے دوسرا ہمارے پاس جو لین ہمارے پاس ادھر سے لین آ کے اور آگے continue ہو جا رہی ہے میں main planer کے اوپر آتا ہوں آپ کو دکھاتا ہوں یہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ لین ہمارے پاس آ رہی ہے ادھر سے لین نے پھر ادھر جا رہا ہے تو ہماری یہ جو ہماری چیٹ کی لین جا رہی تھی یہ لین اس کی جو سیوری لین جا رہی تھی ادھر تک نائن ہی چا رہی تھی اور آگے ہی اس نے چینج ہو کے یہ 12 inch کے اوپر یہ لین چلے گئی ہے تو یہ سب سے پہلے invert level 701.819 جو لکھا ہوا ہے لیول وہ ہمارے پاس اس لین کا لیول آ رہی یہ جو لین لیول آ رہا ہے اس لین کا لیول 701.819 ہے اور اس کے بعد جو آگے ہمارا drop جا رہا ہے پورا drop کے بعد جو آگے ہماری لین جائے گی 701.819 تو یہ اس کا اس کے جو لیول بغیرہ ہم نے آگے اس کو اسی طریقے سے بنانا ہے اور اس کو آگے ہم نے continue کرنا ہے ادھر تک اس جگہ تک تو یہ main hole ہمارا ہمارا 4 تھا اس کے بعد main hole 5 آ جائے گا اور آخر میں ہمارا پاس یہ جو main hole 22 جا رہا ہے main road کے ساتھ جس کے ساتھ آ جائے رہا تو اس کے main hole کے اندر ہم نے اس کو ادھر سے drop دینا ہے آپ دیکھ رہے ہیں تین ہمارا پاس CRD 2 plus 82.62 جو 93 پوائنٹ 32 کے جو length تھی اس کو پر یہ ہمارا پاس main hole آ رہا تھا main hole number 4 تو اس کو پر ہم نے تین drop ادھر تین اس کے elevation اور لکھنے ہے اس کے ساتھ ہم نے دو elevation اور لکھنے آڈی ہماری یہی نیچے آ جائے گی same to same اسی طریقے سے آپ نے equal to کرنا ہے اور اس آڈی کو آپ نے ادھر نیچے کر دینا ہے تو یہ تین آپ کے پاس جو main hole distance والا ہوئے گا آپ نے اس کو merge کر دینا ہے تو یہ ہمارا پاس اس کا distance آ جائے گا total 93.32 اور ادھر ہمارا پاس اس کے تین drop آئیں گے تو ادھر ہمارا پاس main hole number 4 یہ ہمارا پاس اسی طریقے سے main hole number 4 ادھر اس کو بھی آپ نے اسی طریقے سے merge کر دینا ہے اور اس کے دور سے center کر دینا ہے یہ main hole number 4 ہوئے گا نیچے ہمارا پاس ادھر پہلن number کو پر نائن ہی جا رہی تھی second number کو پر ہمارا پاس ادھر 12 اور اس کے پاس ہمارا پاس ادھر 12 inch کی land جائے گی اس کا جو drop آئے گا اس کو بھی ہم نے 12 inch کا دینا ہے اور یہ جو آگے پیپ نکلنا ہے گا اس main hole سے وہ بھی آگے ادھر 12 inch کا ہوئے گا تو یہ دونوں ہمارا پاس جو پیپ آئیں گے وہ ادھر آ جائیں گے اس کے ساپ سے 12 inch کے ساپ سے اس کے بعد ہمارا پاس جو 9 inch والا جو 12 inch والا جو سیکشن ہے وہ ابھی ہم نے دیکھ لیا ہے درائنگ کو پر آنا ہے تو یہ ہمارا پاس 12 inch والا ایک فٹ والا جو سیکشن ہے اس کا بھی same to same وہی سیکشن جا رہا ہے اس کے ڈایا اور اس کی ہائٹ ہوگا ہے ایدھر سے چینج ہو رہی ہے تو ہم نے اسی طریقے سے اسی جو ہمیں پر dimensions آ رہی تھی انہی dimensions کو ہم نے ادھر اس کو continue کر دینا ہے ایدھر تاک یہ dimensions آ جائے گی ایدھر سے main hole فور گئی جو ہم نے پہلا اس کا coordinates لکھ دیا تھا ایدھر یہ coordinates ہمارے اسی طریقے سے یہ coordinates بھی ہمارے same to same کیونکہ یہ ایک ہی main hole ہے ایدھر سے ہم نے اس کا ایک ہی اس کا coordinates لکھنا ہے ایدھر سے انہیں سیل کو آپ نے اس طرح جو اس کے سامنے سیل جا رہے ہیں اس کو آپ نے دس سے merge کر دینا ہے یہ ہمارے پاس سیل آ جائیں گے یہ main hole ہمارا same to same وہ ہی آئے گا آپ نے دیکھ رہے ہیں کہ تین card ہم نے بنا دی ہیں length ہمارے پاس جو اس کے آ گئی وہ same to same ہو گئی main hole number 4 پہلا نمبر کو پر جو پہ پا رہا تھا اس کا ہم نے drop بنا دی ہے رائے نیچ کا دوسرا جو ہمارے پاس ادھر اس کی لین آ رہی تھی وہ 12 inch کی تھی 12 inch سے ہم نے لکھ دیا تھرڈ نمبر کو پر جو نیچے جا رہا ہے 12 inch تو ہم نے 12 inch لکھ دیا die of main hole same to same چار رہا ہے ہمارے پاس this chain nothing اس main hole کی same to same وہ ہی آئے گی جو ہمارے پاس ادھر آ رہی تھی تو اسی طریقے سے یہ آپ نے اس کو بنا دینا ہے اس کا بعد جو top level ہمارا جا رہا تھا وہ بھی ہمارا ادھر سے same to same وہ ہی آئے گا آپ اس کو لیدے لیدے بھی لکھ سکتے ہیں اور مرچ کر کے بھی آپ اس کو کر سکتے ہیں اسی طریقے سے top level بھی ہمارا ادھر آ جائے گا same to same یہ ہی آ جائے گا invert level ہمارا ادھر سے ہمارے چینج ہوئیں گے invert level پہلا ہمارا تھا 708.139 وہ ہم نے لکھا ہوا ہے second number کو پر 12 number کو پر جو ہمارا پاس آئے گا ہم نے یہ والا elevation اس کو پر لکھنا ہے لکھ دینا اس کے بعد جب یہ drop آگے جا رہا ہے اس کا level آپ نے لکھ دینا وہ بھی level same to same یہ ہی ہے آگے آپ کسی جگہ کے اوپر یہ land ہماری deep ہوتی ہے ان دونوں points کو لے کے جا رہے ہوتے ہیں لیکن ادھر ہمارا پاس اس کا invert level same to same دیا گیا تو آپ نے نیچے بھی اس کا level same to same 701.81 9 اس کے لکھ دینا ہے تو یہ ہمارا آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے ادھر اس کے drop آپ ادھر بنا دیئے ہیں سارے اسی طریقے سے تو یہ آپ نے اس طریقے سے اس کو بنا دینا ہے اس کے بعد آگے ہم نے جانا ہے تو یہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں 12 انچ کی لینڈ ہماری جا رہا ہے تو آنیچے ہم نے جو ہماری جا رہی ہے 12 انچ کی لینڈ کو ہم نے لکھ دینا ہے main hole number 5 یہ main hole جو جا رہا رہا ہے ہمارا 5 جا رہا ہے اس main hole اپنے در 5 ficar لکھ دینا ہے اس کے آپ نے ادھر جو ہمارا پر لینдھ جاری ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر اس کو تھوڑا سا میں ادھر سے بڑا کر دیتا ہوں تاکہ تھوڑا سا میں واضح نظر آئے تو یہ ہمارے پاس اس کی لیندھ ہم ادھر سے بھی دیکھ سکتے ہیں اس کی لیندھ ہمارے پر جاری ہے سکسٹی نائن پوائنٹ 45.69 کی ہمارے پاس اس کی لیندھ جاری ہے یہ ہمارے پاس جو لیندھ جاری ہے 46.69 کی جاری ہے تو آپ نے ادھر اسی طرح آنا ہے اور اس کی لیندھ فورٹی سکس پوائنٹ اور ادھر سکس نائن اس کی لیندھ کو آپ نے ایڈ کر دینا ہے اور اس کے بعد جو لاسٹ مہین ہول ہے مہین ہول نمبر ہمارے پاس ٹوئنٹی ٹو تو آپ نے ادھر مہین ہول نمبر ادھر ٹوئنٹی ٹو کر دینا ہے اینڈ کے اوپر یہ مہین ہول آپ نے جو ہمارے پاس یہ لین ہماری ڈراپ ہو رہی ہے اس کے اندر تو اس کا آپ نے ایلیویشن اس کا مہین ہول کا نمبر آپ نے ادھر لکھنا ہے تو یہ آپ نے اسی طریقے سے اس کا نمبر آپ نے ادھر لکھ دینا ہے اور ادھر سے جو اس کی length جاری ہے 101.51 یہ مرپس length جاری ہے 101.54 یہ length آپ نے ادھر اس کے ساتھ دیکھے اس کا drop آپ نے ادھر بنا دینا ہے تو یہ ہم نے آگے جو length لکھنی ہے وہ 101.54 کی ہم نے ادھر اس کے اندر length لکھنی ہے 101.54 کی اس کے بعد آپ نے اس کی rd کو continue کر دینا ہے اس rd کے ساتھ آپ نے یہ والا plus کر دینا یہ main hole number 5 کی rd آ جائے گی اور اسی طریقے سے آپ نے اس rd کے ساتھ یہ جو ہمارے پر length آئی ہے main hole number 22 تک اس کی length کے ساتھ سے آپ نے ادھر rd بنا دینا ہے نیچے بھی ہمارے پر 12 inch کی length آ رہی ہے آپ نے ادھر 12 inch لکھ دینا ہے اور اس segment کو آپ نے اسی طریقے سے پورا کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے ادھر سے یہ جو nursing اس کی آ رہی ہے آپ نے اسی values کو same to same آپ نے اس کے اندر ان columns کے اندر آپ نے لکھ دینا ہے تو یہ quadnets میں نے ادھر لکھ دی ہے اس کو دیکھ کے آپ نے بھی لکھ دینا ہے اس کے بعد pgl ہم نے ان دونوں points کے لکھنے یہ rd's ہمارے پاس ہیں آپ نے اس کو copy کر لینا ہے اور یہ اس rank جو ہم نے یہ پہلے بنائی تھی جس کو پر میں نے آپ کو بتایا تھا اسے آگے آپ نے ان دونوں rd's کو نیچے plot کر دینا ہے تو یہ آپ کو پاس دونوں pgl ہمارے پاس آ جائیں گے اس grade کے ساتھ سے جو grade ہمارے پاس ادھر جا رہا تھا تو آپ اس کے خود بھی calculation کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس level centerline کے لکھے ہوئے ہیں تو آپ اس کو calculate کر سکتے ہیں میں ادھر سے copy کروں گا ان کو انہیں levels کو ادھر centerline کو جو level جا رہا ہے اس کو پر میں نے اس کو paste کر دینا ہے paste کرنے کے بعد یہ formula ہمارا لگا ہوا تھا جو روڈ edge کا آ رہا تھا تو میں نے اس کو اسی طریقے سے زیادہ نیچے لگا دینا ہے اور ادھر سے main hole top level جو ہمارے پاس آ رہا تھا اس کو جو 0.667 ہم نے پلس کیا تھا اس کے اوپر same to same section ہمارا جا رہا ہے اس کے ادھر کوئی چیننگ نہیں ہے تو اس levels کو ہم نے ادھر نیچے لے آنے ہے ادھر یہ ہمارے پاس آپ آگے دیکھ رہے ہیں ہمارے پاس invert levels ہیں تو invert level main hole number five کو جو ہمارے پاس invert level آیا گا وہ آپ نے ادھر لکھ دینا ہے ہمارے پاس invert level ہے سیون زیرو وان پوائنٹ سکس ایٹ آپ نے ادھر level لکھنا ہے سیون زیرو وان پوائنٹ سکس ایٹ کا آپ نے ادھر elevation بنا دینا ہے جو جا رہا ہے اس کا آپ نے لکھنا ہے سیون زیرو وان پوائنٹ سیون فائیو سیون زیرو وان پوائنٹ سیون فائیو یہ invert level آپ نے ادھر لکھ دینا ہے یہ دونوں levels اور اس کے بعد جو third number کو پر لکھا ہوا level ہمارے پاس main hole number twenty two کا یہ main hole number twenty two ہے اس کا main hole کا ہم نے ایک ادھر same to same جس طرح ہم نے اوپر یہ اس کا column بنایا ہے اس کا بھی ہم نے اسی طریقے سے وہی rd ادھر بنا دینی ہے لیکن یہ جو rd آئے گی یہ rd ہماری یہ جو لین جا رہی ہے اس لین کی rd ہمارے پاس آئے گی ہمارے پاس یہ ایک لین ہمارے پاس ادھر آ رہی تھی ادھر کوالی جو rd لکھی ہے وہ تو ہمارے پاس same to same آ رہی تھی لیکن یہ جو ادھر ہماری لین چونکہ ختم ہو رہی ہے یہ لین ہماری ختم ہو رہی ہے اور یہ لین ہماری آگے سے continue جا رہی ہے یہ main hole کے جو rd آئے گی وہ آپ نے ادھر لکھ دینی ہے میں سپورز لکھ دینی ہے آپ کے یہ جو لین جا رہی ہے اس کے اوپر main hole 21 اور 22 کے اوپر جو یہ rd آپ کی آ رہی ہوں گی اس main اس لین کے اوپر آپ کے پاس جو second number کی rd آئے گی وہ rd آپ نے اس لین یا اس street کے حساب سے جو ہمارے پاس جا رہی ہو گئے روڈ اس کے اوپر سے آپ نے second rd اس کی ادھر لکھ دینی ہے لکھنے کے بعد یہ ہمارے پاس length same to same آ جائے گی ان column کو ہم لیندر سے merge کر دینا ہے main hole number 22 ہے اس کو بھی merge کر دینا ہے اور ادھر یہ 12 inch کی لین جا رہی تھی اس کو بھی ہم نے same to same merge کر دینا ہے یہ سارے cells کو ہم نے اسی طریقے سے اس کی nerthing اس chain کے coordinate same to same جا رہے ہیں اس کو ہم نے ادھر merge کر دینا ہے ادھر pgl آپ دیکھ سکتے ہیں pgl کا تھوڑا بہتا ہے ادھر maybe difference ہوئے میں pgl کو وہی لے جاؤں گا ادھر آگے آپ نے اپنی ڈرائنگ کے حساب سے اس کے اوپر جو بھی levels وغیرہ لیتر آ رہا ہوگا وہ آپ نے لیتر لیول لکھ دینا اس کے بعد invert level جو ہمارے پاس یہ جا رہا ہے seven zero one point two one five وہ آپ لیتر لکھ دینا seven zero one point two one five تو یہ ہمارے پاس جو end کو اوپر جا کر جیدر ہمارا drop آ جائے گا ادھر سے ہماری idly change ہو جائے گی اور ادھر سے اس کا invert level بھی change ہو جائے گا اسی طریقے سے آپ نے اس کی working کر لینی ہے یہ پورا segment ہم نے بنا دیا ہے اس کے بعد آگے آپ آتے ہیں ہمارے پاس slope آ رہی ہے یہ جو slope آ رہی تھی ہماری nine inch تک ہم نے اس کو یہ جو ہمارے پاس پہلا جا رہا تھا segment اس کو ہم نے merge کرنا ہے گا اس cell کو nine inch تک یہ nine inch تک جا رہا تھا اس کو ہم نے ادھر سے merge کرنا ہے اس کے بعد آگے جو ہمارے پاس slope جا رہی ہے اس slope کو ہم نے الادہ بنانا ہے کیونکہ اس arrow کو آپ نے لگا دینا ہے arrow آپ نے ادھر سے insert کر لینا insert کریں گے shapes کے اندر آتے ہیں تو یہ آپ کو ادھر یہ arrow مل جائیں گے آپ کوئی بھی arrow ادھر سے اس کا اٹھا سکتے ہیں لگا سکتے ہیں اس کا اسی طرح بنا سکتے ہیں اور آگے اس کا colors وغیرہ change کر سکتے ہیں اور اس کی dimensions وغیرہ کر سکتے ہیں تو یہ آپ نے arrow کو اٹھا گے ادھر لگا دینا ہے اور اس کے بعد آپ نے ایس ایکلٹو کرنا ہے یہ 12 inch کی جو ہماری لین جا رہی ہے یہ ہماری لین ادھر سے start ہو رہی ہے 12 inch کی آپ نے یہ level ادھر سے آپ نے ادھر bracket دوبارہ لگا دینا ہے یہ وہی فارمولہ اپنے invert level آپ نے یہ والا لینا ہے اس میں سے آپ نے minus کر دینا ہے end والا level end والا level بھی آپ minus کر سکتے ہیں second number والا بھی لے سکتے ہیں اس کو close کر دیں divided by bracket اور start کر لیں جو اپنے elevation لکھا ہے اس کے سامنے کی changing اور اسی طریقے سے جو ہماری اس land کا جو end ہو رہا تھا یہ والی changing آپ نے لکھنی نیچے والی نہیں لکھنی اس کے بعد یہ لینے کے بعد bracket کو close آپ نے کر کے ادھر سے enter کر دینا ہے تو یہ ہمارے پاس ادھر اس کی slope آ جائے گی اس کو آپ ادھر سے یہ آپ 12 inch کی ہمارے پاس land جا رہی ہے 12 inch کی slope جا رہی ہے ہمارے پاس point 0030 آپ یہ slope کو as it is اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں اس کے اندر یا آپ نے ادھر سے is equal to کرنا ہے bracket لگانی ہے آپ نے یہ جو last 12 inch کا elevation ہمارے پاس آ رہا تھا یہ elevation آپ نے لینا ہے اس میں سے minus آپ نے کر لینا ہے یہ جہاں در drop ہو رہا تھا یہ والا elevation 701.375 یہ والا elevation ایک آپ نے یہ والا elevation لے لینا ہے دوسرا آپ نے یہ والا ادھر سے آپ نے bracket close کرنا ہے invalid کرنا ہے bracket دوبارہ لگا دینی ہے اور اس کے سامنے جو rd ہمارے پاس جا رہی تھی یہ rd کو آپ نے آپس میں minus کر دینا ہے یہ و rd rds کو آپ نے minus کرنا ہے ادھر سے bracket close کر کے inter کر دینا تو آپ یہ دیکھیں گے ہمارے پاس slope وہی آ گئی جو drawing کے اندر دی گئی ہے inward levels کے حساب سے آپ نے یہ والا section اس طریقے سے 12 inch والا complete کر لینا ہے اس کے بعد آگے ہم آ جاتے ہیں یہ drawing کی ابھی ہمیں ضرورت ختم ہے ہم اس کو ختم کر دیتے ہیں top levels یہ top levels ہم نے complete کرنے ان کی thickness کو 12 inch والے thickness کو inter کرنے کے بعد تو یہ آگے آپ نے اسی طریقے سے آگے آپ نے drawing کے اوپر آ جانا ہے ادھر ہمارے پاس جو doom کی wall height جا رہی ہے ادھر ہمارے پاس same to same 12 inch کی جا رہی ہے تو یہ آپ نے یہ دیکھا ہے گئی ہے ہمارے پاس same to same جا رہی ہے آپ نے اسی sections کو آگے continue کر دینا ہے اسی sections کو آپ نے ادھر end لے آنا ہے اس کے بعد یہ ہمارے پاس 9 inch وال والا section ہوئے گا اس کی calculation ہم نے اس کی total height نکالنے کے بعد کرنی ہے اس کے بعد آگے ہم آ جاتے ہیں ادھر wall thickness کے اوپر پیٹ کی تو پیٹ کی جو wall thickness ہے وہ بھی آپ نے ادھر sections کے اوپر سے دیکھ لینی ہے one fit والی یہ 9 inch والی تھی آگے آپ نے آنا ہے تو one inch ہے one inch والی thickness کے اوپر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ادھر ہمارے پاس wall کی جو thickness آ رہی ہے 12 inch کے اوپر وہ 2 inch کی آ رہی ہے تو آپ نے ادھر سے اس ڈینگ کے اوپر جیدھر ہم نے ادھر 1 inch لکھاتا ادھر point 08 تو آپ نے ادھر سے اس کو پاس 2 inch کر دینا یہ اس اوپر 2 کرنا ہے 2 divided by 12 کر دینا ہے تو یہ ہمارے پاس point 1 6 7 آ جائے گی اس value کو آپ نے ادھر نیچے تک لے جانا ہے اس کو آپ نے center کر دینا ہے اور اس کی setting آپ نے ادھر سے کر دینا ہے یہ ساری اس کے بعد یہ benching section ہے benching section بھی آپ نے ادھر سے اس کا دیکھ لینا ہے ادھر sections کے اوپر آنا ہے اور یہ وہ مرپس جا رہا ہے ادھر مرپس benching section اس کا same to same جا رہا ہے چار انج کا مرپس ہے تو اپنے ادھر اس کی چار انج کی جو ہمارے پاس اوپر آ رہی تھی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں 4 divided by 12 کیا تھا اس section کو آپ نے ادھر لے آنا اور یہ دونوں PCC ہمارے جو جا رہی ہیں same to same جا رہی ہیں اس کو بھی آپ نے ادھر نیچے تک لے آنا ہے ادھر ہمارے پاس just یہ والا section change ہویا ہے باقی section ہمارے پاس same to same ہوئی آئے ہیں اس کے بعد آپ نے ادھر آ جانا ہے PCC levels کے اوپر آپ نے ادھر سے is equal to کرنا ہے اور same to same اسی طرح یہ ہمارے پاس g آ رہا تھا invert level آپ نے invert level لینا ہے منس اس میں سے آپ نے کر دینا ہے n کو n ہمارے پاس value تھی اس کی یہ ہمارے پاس آ رہی تھی وال کی پہر thickness یہ آپ نے value کر دینا ہے اور منس اس میں سے جو ہمارے پاس thickness of benching تھی وہ آپ نے ادھر سے کر دینا ہے تو آپ نے اس کو کرنے کے بعد انٹر کرنا ہے یہ والا elevation آپ کے پاس آ جائے گا آپ نے اس elevation کو نیچے اسی segment کو آپ نے نیچے تک کر دینا ہے اسی طریقے سے second number کے اوپر یہ formula ہمارا اوپر لگے same to same اوپر لکھتی ہوئی height اس level میں سے آپ نے یہ جو مپس آیا تھا top level اس میں سے آپ نے top level منس کر دینا ہے point 50 thickness کے بنایا تھا ان کو اپنے نیچے تک paste کر دینا اسی طریقے سے total height یہ ہماری آ رہی ہے اس میں سے ہمارے پاس main top level اس میں سے پی سی سی level کو منس کرنا تھا یہ ہمارے پاس top height آ جائے گی تو top height آپ لگاتے ہیں تو آپ دیکھ رہے ہے اس top height سے change ہو گئی ہے پہلے ہمارے پاس top height آ رہی تھی وہ 5.3 5.75 5.86 تک آ رہی تھی اور ادھر جو ہمارے پاس section آیا اس کی 12 feet تک ہو گئی ہے تو ادھر سے اب سب سے پہلے آپ نے 9 inch section بنانا ہے اس کو میں ادھر نیچے لے کر آتا ہوں تو یہ دیکھیں گے یہ میری height ادھر سے 8 feet سے above ہو گئی یہ height اس کی میری above ہوئے گی یہ میرے پاس maximum section آنا چاہیے 4.25 feet آپ رہنگ اوپر سے جب آپ دکھا ہے در یہ آپ دیکھ رہے تھے کہ total height 8 feet کی ہے جو پہلا 8 feet کا آئے گا اس دوم کو ہم نے منس کرنا تھا تو یہ درمیان میں 4.25 کا section آیا تو آگے جو ہمارے پاس section آرہ ہے یہ 13 inch والی جو والی والی اس کا section ہمارے پاس ادھر use ہوئے گیا اس کی maximum جو height ہے وہ ہمارے پاس ہے 6 feet کی تو آپ نے ادھر اسی طریقے سے 25 اس کی جو maximum height ہے وہ آپ نے لکھ دینی ہے یہ 4.25 کے ساتھ یہ ہمارا section 9 inch والی section آ جائے گا اس کے بعد جو ہمارا section ادھر سے above ہو رہا تھا اس کے ساتھ ہم نے اسی کا فارمولا لگا دینا ہے total height ہم نے لینی ہے اس میں سے ہم نے جو ڈوم والا section تھا وہ minus کر دینا ہے اور اس کے بعد سے 4.25 جو height ہے ہی دینا تو یہ ہمارے پاس جو 13.5 inch والا section ہے اس کی height آ جائے گی اس کی فارمولو کو ہم نے نیچے تک لگا دینا ہے اس کی total maximum height آ رہی ہے وہ ہمارے پاس section کے صاحب سے آپ یہ دیکھ رہے ہے ہمارے پاس six feet کی آ رہی ہے یہ six feet سے above ہو گا تو ہمارا نیچے والا 18 inch والی wall section start ہونا تھا تو یہ ہمارے پاس ابھی six feet سے above آگا ادھر سے تو آپ نے اس کو اس طریقے سے یہ section کو ہمارا ادھر رہے گا تو ادھر ہمارے پاس maximum eight feet لکھا ہوا تھا آپ نے ختم کر کے six feet کر دیتا ہوں تو یہ آپ کو اس section کی سمجھ آجی ہوگی nine inch wall section اور 13.5 inch wall wall section تو یہ میری height میری یہ height سے above ہوگی تو میں ادھر ایک column کو ORAD کر دینا ہے اس کے ساتھ اور یہ جو بنا ہو تھا farm eight اس کو میں ادھر پی کر لینا اور last پہ جو میرا ادھر آ رہی ہے ادھر میرا جو wall کی ثقنص ساری وہ eight ہی نیچ کیا رہی ہے اس کا آپ نام چینج کر دینا ہے اور ادھر آپ کی آئی سکر پر جیدنی آکی wall جاری ہوگی وہ آپ نے لکھ کرنا ہے ادھر آپ نیچ کر دینا اور maximum جو اس کی height جاری ہے اس کی height 8 feet جاری ہے ادھر اسی طریقے سے اس کو change کر دینا ہے ادھر max six ہی تھا ادھر لگا دینا اور max ادھر ہمار پاس 8 feet ادھر آ جائے گا تو آپ نے 8 feet خساب سے بنا دینا تو اب یہ آپ دیکھ 5.586 کی maximum ہم نے جانا تھا 8 feet تک اس میں سے ہم نے 3.5 section کا minus کر دیا تو یہ ہمار پاس آگیا اس کا section 1.78 کا ہے ادھر سے میں کالم کو اور insert کر کے اور اس کے اوپر آپ کالتر میں فرمولا لکھ دیتا ہوں تا کہ آپ کو کل آپ جب اس میدر کر دوں گا اس کے بعد یہ ہمار پاس جو آئے گا تو آپ نے ادھر سے k minus یہ m 1 is equal to k minus اور ادھر سے k minus اور یہ ہمار پاس آ جائے گا m تو k minus m کو پر ہمار first section آئے گا اور second section جو آئے گا اس میں ہمار پاس M2 برابر ہوئے گا اس کے جو اس کی calculation ہوئے گی اس طریقے سے k minus ہو جائے گا m 1 یہ ہمار پاس اس section کی height آجائے گی یہ آپ پاس اوپر formula آجائے گا اس طریقے سے third number کے اوپر formula میں آپ کو لگا دیتا ہوں اس کے اوپر تو آپ نے اس سے اس طریقے سے آپ نے لکھ نا کے اس میں سے آپ نے minus m کر دینا ہے minus m 1 اور minus m 2 یہ ہمار پاس اس کو پر formula آجائے گا یہ آپ اپنی sections کے سافت سے آپ نے اس طرح 1 2 3 m 4 جو wall height آپ کے sections دی گئے ہیں tank کے اندر main hole نمبر پر 13 point 5 تا اور first number پاس 9 inch کی thickness height maximum 8 feet اور 6 feet اور اسی طریقے سے 8 feet کی جا رہی تھی تو یہ آپ نے اس طریقے سے اس ڈائنگ کے اندر اس کی working کر دی نہیں اگر third number پر آرہ ہے اس کا لگا دی نا اس کو نہیں نہیں آرہا تو آپ نے اس کو ختم کر دی نا اس کی ضرورت نہیں ہے آپ پاس سیکشن بھی نہیں آرہا تو آپ نے اس جائیں کے اندر اس سیکشن کو بھی نئی یوز کرنا آپ نے اگر آپ کے پاس جس ایم ون کی نائن ایچ وال کا تیکسس یعنی اس کی ہائٹ بہت کم آ رہی ہے تو آپ نے جس یہ والا سیکشن ادھر سے یوز کرنا ہے تو ہائلائٹ کر لینا اس سیکمنٹ کو اب آپ نے ہاؤس کنیکشن بنانے اس کے ساتھ اس کی ڈیٹیل آپ کی علیدہ بن جائے گی آپ نے ہاؤس کنیکشن اس ہی لین کے ساتھ یہ لین فائب جا رہی ہے ہاؤس کنیکشن ون ہاؤس کنیکشن ٹو ٹری فور یہ ہم پر جا رہے اس لین کے ساتھ نائن انچ کی لین جا رہی ہے اس کے ساتھ نائن انچ کے ہی پورے ہمارے پاس اس کا ڈیائی جا رہا ہے اس کا لین لکھے گئی ہے کوارڈنیٹ وغیرہ ادھر ہمیں لکھ دیئے گئے گئے ہاؤس کنیکشن جو ہوتے ہیں اس زیادہ اور نائن انچ کا جو ٹوٹل سیکشن ہوئے گا وہ اس کی ڈیٹیل بتا دی گئی ہوگی یہ لیول آپ نے اس طریقے سے اس کے اوپر سے آپ نے لگا دی جانا ہے اس کی سلوپ کے ساتھ سے وہ آپ کو میں کسی اور ویڈیو کے ساتھ اس کی تھوڑا سی ورکنگ بنا دوں گا اس کی تھوڑا سی ورکنگ علیہ ہوتی ہے اس کے سلوپ اس کے اندر اس کا دینا ہوتا ہے تو یہ آپ نے اس طریقے سے ہاؤس کنیکشنز ہوگا ہے کہ ساری ورکنگ آپ نہیں کر سکتے ہیں تو اب جب آپ نے یہ شیٹ بنانے کے بعد جو سمیٹ کرانی ہے اس درائنگ کو آپ نے اس طریقے سے ہائی لائٹ کر لینا ہے جنرل سا ہائی لائٹ آپ کو کر دیتا ہوں یہ پی ڈی ایف کے اوپر ہے آپ نے اس کو مارکر کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں بنتی ہے اس کے بعد ہمارے پاس نائن ایچ والا سکشن ہوئے گا آپ نے یہ سکشن کی ڈرائنگ بنانی ہے پیٹ کو پر فلنگ ہم نے کس طرح کر نہیں اس کا پیٹ پلاس جو سکشن آپ کو دیا گی ہوگا اس کے ساب سے سیم تو سیم یہ ڈرائنگ بنا دینی اس کے بعد وان فوٹ والا ڈرائنگ آ رہا تھا آپ نے تو یہ چیز یہ ہم نے جو ڈرائنگ بنانی ہے اس کے ساتھ یہ مین پلان ہوئے گا اس کو پر آپ نے آئی لائٹ کر دینا ہے ٹیپکل سیکشن میں نائنگ سکشن وغیرہ جو کو مرپس آ رہی ہے اسی طریقے سے اور اس کے بعد ان کے سیکشنز ہوئے ڈرائنگ کو آپ نے پرنٹ کرنا ہے اور اس کے بعد لاسٹ نمبر کو پر آنے کے بعد آپ نے یہ لیول شیٹ جو آپ کی آئے گی آپ نے اس کو بنا دینے اور اس کو بنانے کے بعد اس کے ساتھ اٹیچ کر دیں نیچے اپنے سگلیچر وغیرہ بنا دینے اور اپنے اپنے پورجیکٹ سوارا کا نام لکھ دینا ہے تو میرے چینل کو آپ نے سبسکرائب ضرور کر دیں میری ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں اور آپ کو اس کے اندر کسی بھی قسم کی پرابرم کو سامنا آتا ہے تو آپ مجھ سے ڈسکس کر سکتے ہیں آپ کو نیچے کمٹس کر دیں جو بھی ڈرائنگز آپ کو چاہیے میں آپ کو پروائیٹ کر دوں گا دیئے ڈرائنگز میں آپ کو ایکسل کا فارمیٹ کے اندر دوں گا اور یہ باقی جو ڈرائنگز ہیں یہ میباب پی ڈی ایف کی شیئر میں پڑھی ہے اس کا میں ڈاؤنلاوڈ لنک آپ کے ساتھ اٹیچ کر دوں گا آپ ادرسے اس کو دیکھ کے اور ڈاؤنلاوڈ کر کے اور اپنی ورکنگ کو کر سکتے ہیں تو میرے چینل کو آپ سبسکرائب ضرور کر دیجئے اللہ حافظ